اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب کافی دنوں سے مجھے کزن مریج پیسٹ پر نوول کی ریکویسٹ آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کون کی آئی ڈی ہے لڑکی ہے لڑکا ہے میرے خیال میں لڑکی ہے تو کافی دیر سے پر ریکویسٹ کر رہی ہیں اب مجھے کوئی ملی نہیں رہا نوول جو کزن مریج پیسٹ وہ لاسٹ جو نوول میں نے ریکومنٹ کی ہے اس سے نیکسٹ جو نوول کا وہ ریکومنٹ ہے میں آپ لوگوں کو مسٹ کہہ رہی ہوں لازمی بڑھے پڑھ کے مزا آ جائے گا مطلب اتنا اچھا نوول ہے آفٹر رانہ پرسط وہ ہمیں بہت پسند آیا تو جتنے میں نے نوول ریکومنٹ کی ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ میں اچھے نوول سے ہی ریکومنٹ کرتی ہوں تو لازمی بڑھے اچھا اب آتے ہیں ادھر تو کچھ شورٹ سٹوریز میں دوسرے چینل پر بھی ریکوڈ کر کے پروڈ کرنے والی ہوں نوولز پڑھنا ہے یہ نوول میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے تو مجھے اچھا لگا تھا اب لوگوں کا مجھے نہیں پتا اس کے علاوہ کہہ کرتے ہیں جو نیکس نوول آئے گا میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ لازمی بڑھے بہت ہی اچھا نوول ہے اور اوپر میں نے لکھ بھی دیا ایک رکمنٹ نوول ہے نوول کا نام ہے میری عید بھی تم ہو ٹھیک ہے یہ عید کے لیٹی نوول تھا جب میں نے اسے پڑھا تھا لیکن یہ سٹوڈی بہت اچھی ہے اس سے تحریر کیا ہے نائلہ تارک نے اسے تحریر کرنے والی ہے ابا میرا نام ابا ہے ڈبل ای بی اے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ڈبل ای بی اے میں یوز کرتے ہوں ابا نہیں ہے ہبا نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا مدل بلائی کہ ایسا کچھ نہیں ہے ابا ہے بس کمل نامل ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج سارا دن آس پان پر بادل چھائے رہے تھے بارش کی ہلکی ہلکی کن من صبح سچاری تھی شام تک موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا مگر پھر موسم کے تیور گھن گرج کے ساتھ بگڑتے چلے گئے تھے کافی کے دو مگ لئے وہ لاؤنج سے گزرتے ہوئے ایک پل کو رکا تھا بہادر جاتے ہوئے گیٹ اچھی طرح بند کر کے جانا اور لائٹ سوف کر دینا ٹی وی دیکھتے گھر کے ملازم کو تاقید کرتا ہلکی سی دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا آج بہادر کی ذمہ داری تم نے سنبھا لی وہ ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ بولے جی ہاں اس کی فیورٹ ایکشن مووی کا کلائمکس چل رہا تھا تو میں نے ڈسٹرپ نہیں کیا کافی کا مگ ہیدر کے حوالے کرتا وہ اپنا مگ تھا میں بیٹھ کے قریب ہی کٹسی پر بیٹھ گیا کافی زبردست بنائی ہے تم نے ہیدر کی تعریف پر وہ ہلکا سا مسکرا کر گلاس وینڈو کی طرف متوچھا ہوا جہاں وقتن فاوقتن کڑکتی بجلی کے جھماکیں روشن ہو رہے تھے لگتا ہے ساری رات بادل برستے رہیں گے ہیدر کے آواز پر وچونکر ہی نے دیکھتا تائدی انداز میں سر ہلاتا خاموش رہا آج خاور نے مجھے کول کی تھی وہ تو اکثر ہی کول کرتے ہیں آج کوئی خاص بات تھی اس نے ہیرر سے پوچھا تہام تم جانتے ہو خاور ہماری فیکٹری کے مینجر ہی نہیں بلکہ میرے بہت عزیز اور قریبی دوست بھی ہیں تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں یہ تو کوئی شک نہیں کیا انہوں نے کوئی بات کی ہے اسے تشویش نے آگیا ہاں دراصل آج انہوں نے کچھ پریشان ہو کر مجھے فون کیا میں کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں کہ تم فیکٹری کے معاملات کو لے کر بہت ہائپر رہنے لگے ہو فیکٹری میں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اوڈرز آئے ہیں جن کو پورا کروانے کے لیے ورکرز کے ساتھ تم بھی اپنے دن رات ایک کرتے رہے ہو میں جانتا ہوں تم اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ خوشی اسلوبی اور نرمی سے پیش آتے ہو ان کی گلتیوں پر بھی مگر اب اکور خاور تم ذرا ذرا سی بات پر غصے کا اظہار کرنے لگے ہو ان کو تم کافی ڈسٹرپ نظر آ رہے ہو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ دن رات کی محنت کے بعد تھکن کی وجہ سے تمہیں کچھ دن کی چھٹیاں لے کر ارام کرنا چاہیے باپا خاور انکل کی بات کچھ غلط بھی نہیں ہے مگر مجھے ڈسٹرپ کرنے کے لیے اس سے بھٹ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحت خراب ہوئی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ مسئلہ بہت سنگین حد تک نہیں پہنچا آپ کو پتا ہے کہ میری سب سے اہم سپورٹ آپ ہی ہیں آپ ہی میری ہمت ہے اور آپ کو کمزور پڑھتا میں نہیں دیکھ سکتا یہ کیسے سوچ لیا تم نے کہ میں کمزور بھی پڑھ سکتا ہوں جس کے پاس تم جیسا مہنتی اور فرما بہدار بیٹا ہوں وہ کبھی کمزور نہیں پڑھ سکتا انسان کے ساتھ دکھ بیماری مسئلہ مسائل تو زندگی پھر چلتے رہتے ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ کبھی ان چیزوں کو تم خود پر حاوی کرو اب اگر یہ بات ہے کہ میں گھر میں ارام کرتا اچھا نہیں لگ رہا تمہیں دھوک ہو آخر میں حیدر کچھ ناراض کی سے بولے میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ آرام کریں فیکٹری کے معاملات کو خود پر سوار نہ کریں میں آپ کو مکمل صحتیاب دیکھنا چاہتا ہوں مسنجید کی سے بولا بلکل اسی طرح میں بھی تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں تو کوئی طاقت تمہیں نہیں توڑ سکتی اور جب میرا اتنا خیال رکھنے والا بیٹا میرے ساتھ ہے تو میری صحت کا کچھ نہیں بگڑ سکتا ٹھیک ہو جاؤں گا کچھ دن میں ویسے تمہاری پریشانی کے وجہ صرف میں ہی تھا یا کوئی اور وجہ بھی ہے بغوری سے دیکھتے ہوئے ایدر نے پوچھا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے پاپا میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے باپ کو اور خاور انکل کو کوئی شکایت نہ ہو اچھی بات ہے بھائی صاحب کا فون آیا تھا آج وہ چاہتے تھے کہ میں سمن کی منگنی کی رسم میں شریک ہو جائیں لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے مجھے سفر کرنے سے منانا کیا ہوتا تو ابھی میں شریک نہ ہوتا پاپا وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کی خوشی کے موقع پر آپ کو گزری باتوں کو بھول جانا چاہیے آپ ہی تو کہتے ہیں کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے درگزر سے کام لینا چاہیے اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے جھکنا بھی پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے تہامنی نے یاد دلائے تھا تم جانتے ہو کہ یہ سب میں صرف کہتا نہیں ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں مگر جب ان رشتوں کی عزت میں اولاد آ جائے تو حصولوں پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے جس گھر میں میرے بیٹے کو زلط کے تحفے دیئے گئے ہیں اس گھر میں کیا عزت مجھے دی جائے گی حیدر کے گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ خموش رہا پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا مگر اب انداز یقین ہے کہ میری وجہ سے بھی تمہیں وہ عزت وہ مقام بھی نہیں دیا گیا ہوگا جو دینا چاہیے تھا میری آنکھوں پر میری اپنوں کی محبت کی پٹی بندی گئی جو میں کھلے سچ کو بھی نہیں دیکھ پایا اپنی اور اپنے بھائیوں کی اولاد میں پھیلے فرق کو دیکھ نہیں پایا حیدر کے لہجے میں شدید تاثر تھا پاپا اب آپ مزید اس بارے میں نہ سوچیں میرے لیے آپ اہم ہیں اور آج بھی میرے دل میں آپ سے جڑے ہر رشتے کی حصت اور قدر مجھوڑ ہیں اور ہمیشہ رہے گی جو ہوا سو ہوا مگر اب اس کی وجہ سے آپ دایا بور باقی سب سے کوئی رنجش یا گلام دل میں نہ رکھئے میں آپ کو خود سے جدان ہی دیکھ سکتا تو ان سے بھی آپ کو لگ نہیں دیکھ سکتا وہ کچھ سلتے جائے آلہجے میں بولا مجھے تم سے امید تھی کہ تم یہی کہو گے مجھے اپنی تربیت سے بڑھ کر تم پر فخر ہے حیدر کے لہجے میں بھی تفاق اٹھے رہا تھا کافی وقت ہو گیا پاپا اب آپ مطالعہ نہیں کریں کریں گے سو جائیں آپ آپ کو پتہ ہے کہ ہلکی سی بھی روشنی ہو تو مجھے نین نہیں آتی کتاب ان سے لیتا وقت تھی لہجے میں بولا کیا مطلب تم آج پہ میرے کمرے میں سو گے میں تو بالکل ٹھیک ہوں جب تک آپ بیڈریس پر ہیں مجھے یہی سونا پڑے گا ورنہ آپ مطالعہ کرتے کرتے سوا کرتے گے وہ فوراں بولا کچھ دیر تک دردر کی باتیں کرنے کے بعد ہیدر تو سو گئے تھے مگر نین دس پر اتنی جلدی مہربان ہونے والی نہیں تھے یہ سچ تھا کہ ہیدر کے دل کے آرزے میں ممتلا ہو جانے کی خطیات بس خطشات ہی تھے مگر پھر بھی ان کی بگڑ جانے والی صحت نے تہام کو ہلا کر رکھ دیا تھا تہام کے لئے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ہیدر جیسے زندہ دل اور مضبوط انسان کو کن باتوں نے اندر ہی اندر ٹوٹ پوٹ کا شکار کیا ہے زبان سے لگائے کہ زخم کو کوئی مرہم نہیں بھر سکتا زبان بھی وہ جو کسی اپنے بہت اپنے کی ہو ان منتشر حالات بنیادی وجہ وہ خود ہی کو سمجھتا تھا کہ ہی نہ کہ یہ خود کو بھی منواد چکا تھا اور یہی چیز اس کے لئے تکلیف کا باعث تھی ہیدر ایک بہت شفیق اور ذمہ دار باپ کی طرح اپنے فرائز پورے کرتے رہے تھے وہ اتنے سادہ عمل نصار اور خوش اخلاق تھے کہ سامنے والے کے ماں تھے بل بھی ان کو دکھائی نہیں دیتے تھے ایسے بہت سے مواقعے تھے جن میں تہام ان سے کہنا چاہتا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے موجود شخص بھی آپ کی طرح مزیز ذرف رکھتا ہو مگر وہ بھی ان کو یہ بات زہاد کے ساتھ سمجھانے کی عمت نہیں کر سکا تھا سیل فون پراتی کالی سے چکا دیا ہیدر ڈسٹپ نہ ہو اس لئے سوچے سمجھے بنا ہی وہ کارڈ سیو کر گیا تھا انکل اب طبیعت کیسی ہے آپ کی سلام کے ساتھ ہی کیے جانے والے سوال پر مچن نمہیں چپسا ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہیں اور سوچ چکے ہیں اس کے جواباً سرد لہجے پر دوسری جانب ایک منہ کو خموشی چھاگی شد شاید اجرت میں تم نے گلتی سے میری کال سیو کر لی مدھم آواز پڑی اجرت میں میری یہ گلت فہمی دور ہو گئی کہ کال میرے فون پر آئی ہے وہ اسی سرد لہجے میں بولا وہ تم نے منع کر دیا تھا کہ میں تمہیں کبھی کال نہ کروں وہ یاد دل آ رہی تھی ظاہر ہے آپ جیسے بلند مرتبہ لوگوں کا مجھے جیسے پست انسان سے رابطہ کرنا مایوب لگتا ہے اس کے تنزیہ لہجے پر وہ چپسی ہوگی تم کل باپا سے بات کر لینا سنو اس سے بھی کہ تمام کال تمام لائنگ منطقہ کر دیتا وہ بول ہوتھی فون بند مت کرنا اس کے لہجے میں التجاتی ہاں چانتا ہوں آپ جیسے عالی عزتدار شخصیات کی بات سننے بغیر فون بند کر دیا جائے تو عزت نفس مجھروع ہوتی ہیں لیکن ان پر دل کے دروازے بند کر دیا جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم یہ کہہ سکتے ہو تم اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہو میں صرف سچ کہتا ہوں اس کی بات کرتا وہ بامشکل ضبط کی بھیجے ہوئے لہجے میں بولا اور لائن ڈسکنیکٹ کرتی تھی اس کی کنپیٹیوں کی رگیں پھڑ پھڑانے لگی تھی جب آنکھیں بند کرنے پر وہی جہرہ معمول کی طرح سامنے آیا تھا وہی ہوا سماتوں میں گھونچ رہی تھی جسے آج گلتی سے بس سن چکا تھا مگر کبھی سننا نہیں چاہتا تھا روشنیوں سے جگمگاتے وسیع و ریز لون میں منکت تقریب اروج پر تھی فوٹو سیشن جاری تھا گہرے سبسرنگ کے لباس میں بھوچ ساتھا اور سوگواری سے بھرپور محور کا حصہ ہی نہیں لگ رہی تھی دیکھ رشتہ دار ان کو گھوڑ کرنے کا موقع نہیں ملا ورنہ کئی سوال اٹھتے اس کی اور سمن کی مثال ایک چان دو کلب جیسے مشہور تھے خاندان میں اس کا لیا دیا انداز اور سمن کی لا تلقی گھر کے افراد کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی دور سے ہی وہ بس دیکھ رہی تھی سمن سچ سمر کر اپنے منگیتر کے ساتھ بیٹھی بہت خوش باش دکھائی دے رہی تھی اس سے دیکھتے ہوئے وہ کوئی کوئی چیز اپنے دل و دماغ میں سلسل چپتی میں حسوس کر رہی تھی ساری کا اپنے نام کی بکار پر اوپر چونک کر قریب آتی سنوبر کی طرف متفچہ ہوئی سنوبر یا سنوبر شہر جی بھا بھی کوئی کام تھا وہ بولی نہیں اب تو بس گھر کی طرف نکلنا ہے اور امی نے کہلوایا ہے کہ گھر پہنچنے کے بعد تم بچوں کے ساتھ نیچے ہی رہنا اوپر تایا جان کی طرف آنے کی ضرورت نہیں سنوبر کی تاقید پر اس نے بس اسبات میں سرہ لیا سب کو پتہ ہے تمہیں طبیعت خراب ہے مگر پھر بھی تم یہاں تک آئی ہو سمن کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی ساتھ ایک فوٹو بنوانے کے لیے ہی تمہارا پوچھ لیتی سنوبر کے شدید ناغوا لہجے پر اس نے ایک بار پھر تیز روشنیوں اور کھل کھلاتے چہروں کے درمیان دمگتی سمن کو دیکھا اپنی تسکین اور انہ کی سر بلندی کے لیے نہ کرتا گناہوں کی سپاہ سپاہی کسی کے دامن پر لگا کر کوئی مکر کیسے سکتا ہے خوش کیسے ہو سکتا ہے پرسکون کیسے رہ سکتا ہے ذہن میں گردش کرتی ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب مجیسن سمن کی صورت اس کی نظروں کے سامنے مجیود تھا اس کا پہلے سے بوجل دیل اس ماحول میں گھبرانے لگا تھا اس لمحے وہ شدت سے رونا چاہتی تھی دل ہلکا کرنا چاہتی تھی بس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا گھٹی سانسوں کے ساتھ اس نے حیدر کو گول کی بولو بیٹا طبیعت کیسی ہے تمہاری خوشی کا موقع ضرور ہے مگر خانبینے میں بدپرہیزی مت کرنا اس کی کیفیت سے انجان حیدر بولے تھے آپ کی طبیعت کیسی ہے اس کے بدلے لہجے نے حیدر کو چکا دیا ساری کا تمہاری آواز کو کیا ہوا کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں تو بتاؤ ابھی اس کی خبر لیتا ہوں نہیں انکل بس آپ کی یاد آ رہی تھی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اس خوشی کے موقع پر آپ اور تہام یہاں نہیں بننا اور کچھ نہیں ہوا کچھ بھی تو نہیں ہوا رہنے لہجے میں بولتی وہ اپنی سسکیاں لے رہی تھی ملازمت کے سلسلے میں حیدر کو اپنے دونوں بھائیوں سے دور دوسرے شہر میں رہائش اختیار کرنے پڑی تھی جہاں ان کی اس دواجی زندگی کے پندرہ سال بہت کامیاب گسمیں اولاد کی کمی کے بغیر بھی مگر جب بہت اچانک موت کا شکنجہ ان کے شریک کے حیات کو ان سے جدا کر گیا تو پہلی بار وہ بری طرح ٹوٹ پڑ کا شکار ہو گئے تھے دکھ سکھی وفادار ساتھی کا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا غم گھن کی طرح انہیں چاٹ رہا تھا حالت کے پیش نظر ان کے بھائی حتیم انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے بڑے بھائی کے سامنے حیدر اپنے انکار پر قائم نہیں رہ سکتے تھے بعض زکایت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی گہرے گم سے گزرتے ہوئے یا گزرنے کے بعد مدعوے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی ہے تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان تلوک اور مایوسی کی دھیمت کمزور نہ کر دے ایسا ہی کچھ حیدر کے ساتھ ہوا تھا جس رات اب اپنے بھائی کے ساتھ جا رہے تھے وہ سفر ان کی زندگی کو ایک نیا رخ دے گیا تھا بہت اچانک ایک چھوٹا سا نحیف نظار سب وجود ان کی گاڑے کے نیچے آتے آتے بچا تھا دس بارہ سال کے اس بچے کے مصوم آنسو سے ترچہرے پر پھیلے خوف کے سائے اور چھوٹ کے نشانوں نے حیدر کے دل کو ایسا بیچا کہ وہ اس کے بارے میں جانے کے لیے بھی چین ہو گیا حیدر کے مہربان پر شفقت لہجے نے بچے کے در کو کچھ کم کر دیا تھا ہچنگ کے درمیان اس نے جو کچھ بتایا وہ حیدر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا حتیم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس بچے کو اسی ادارے تو پہنچا دیتے ہیں جہاں سے وہ فرار ہوا ہے پر حیدر متفق نہیں ہوئے بے نام و نشان لاوار اس بچوں کو پناہ دینے کے بہانے بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جن کا مقصد صرف فنڈز حانسل کرنا ہوتا ہے جہاں اپنے مفاد کے لیے ایسے بچوں کو خوب استعمال کیا جاتا ہے اور پسپردہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک روان رکھا جاتا ہے کہ یہاں تو ان کی شخصت بلکل تباہ ہو جاتی ہے یا پھر وہ فرار ہو کر ایسے گرداب میں پھنس جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں بہرہار حیدر اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے کچھ دن تک تو ان کی یہی کوشش رہی کہ بچے سے اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم ہو جائے مگر کامیابی نہیں ملے اس بچے کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ وہ جس ادارے میں تھا وہاں تک کیسے پہنچا موف اللہ یہ کم ہو گیا مل گیا حیدر کے سب سے بڑے بھائی ہنان ہنان اس چیز کے سخت مخالف ہوئے ایک انجان بنام و نشان بچے کو گھر میں رکھا جائے ان کو یہ خدشہ تھا کہ کل کہیں یہ بچہ ان سب کے لیے مصیبت کا سبب نہ بن جائے مگر مخالفت کے باوجود حیدر نے چند دنوں میں جو فیصلہ کر لیا تھا اس کے بعد وہ پیچھے نہیں رہی تھے اپنے دونوں بھائیوں کا وہ بہت احترام کرتے تھے مگر اس معاملے میں وہ اپنے دل کو نہیں سمجھا سکے تھے جس میں اس محسوم بچے کی محبت جڑ پکڑ چکی تھی ایک شفقت اور ہڑا کدھر لکھا رکھنے کی آئے گا وہ دل میں اس کے لیے محسوس کرتے تھے اس بچے کو بھی حیدر سے ایسی انسیت ہوگی تھی کہ جہاں وہ آنکھوں سے اوچھل ہوتے تو ہر آسا ہونے لگتا حتیم اس معاملے میں خموش رہے تھے نہ تو انہوں نے حیدر کی حمایت کی نہ بڑے بھائی کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا ان کے لیے بہت تھا کہ ایک سانہے سے گزنے کے بعد حیدر نورمل زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں حیدر باپی سیبد آباد چاہا کر ملازمت کے بجائے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے تب تک تہام کو عظیم کی فیملی کے ساتھ ہی رہنا تھا تہام اکمل طور پر اس گھر کے ماحول میں ارجسٹ نہیں ہو سکا تھا مگر حیدر کے بہت ہم جانے پر چند ماہ کے لیے ان سے دور رہنے پر ازبند ہو گیا تھا تہام کے لیے اس گھر میں سب کچھ انوکہ اور جنبی تھا یہاں اس سے رشتے نظر آئے تھے ماں باپ، اولاد، بہن، بھائی، کزن، دوست، ایک خر اور اس میں رہنے والے فراد کے درمیان تل ان کی محبت، احساسات، پیار، گرسہ، لڑائی، یگانگت یہ سب کچھ اس کے لیے نیا اور حیرت انگیز تھا حیدر کے جانے کے بعد ان کے بڑے بھائی حتیم پر خوب برسے تھے ان کے خیال میں حتیم کی سپورٹ کی وجہ سے حیدر نے وہی کیا جو انہیں ہی کرنا چاہیے تھا حتیم نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تھام کی موجودگی گھر کے بچوں پر کوئی ایسا نہیں ڈالے گی مگر حنان قطید قائل ہونے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ ہی وہ قائل ہوئے دوسری جانے تمام تلخیوں اور بحض و تقرار سے ایک سر انجان تھام اپنیٹ کرت کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کوشش میں ساری کا بھی اس کے ساتھ تھی جو حتیم کی سب سے چھوٹی اولاد تھی سائی کی طرح وہ تہام کے ساتھ ساتھ رہتی تھی اس خدشے کے پیش نظر کہ اس کے بڑے بھائی تہام کو تنہا دے کر تنگ نہ کریں یا پھر تہام کو تہام کو نیک خدروں میں چھپ کر رون آنا شروع کرتے اسے بلکل سمجھ نہیں آتا تھا کہ تہام بلاوجہ روتا کیوں ہے حالانکہ وہ دیکھتی تھی کہ اس کے ماں باپ تمام اس کا بہت خیال رکھتے ہیں وہ خودہر ممکن اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی اس کے ساتھ پڑھنا اسے کھیل میں شامل رکھنا اسے سٹوری بکس پڑھ کر سنانا اس سے باتیں کرنا کیونکہ اس نے حیدر سے وعدہ کیا تھا کہ تہام کو بلکل اداس نہیں ہونے دے گی وہ اور اسے اپنا بیسٹ فرینڈ بھی بنائیں گی حتیم اور ان کی بیوی بچوں کی محبت اور اپناہیت کا ہی ردی مل تھا کہ تہام کوئی ان سب سے انسیت ہونے لگی تھی رہ گئی حنام تو انہوں نے پہلی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ جب تک تہام اس گھر میں ہے ان کے گھر کا کوئی فرد حتیم کے پورشن میں نہیں آئے گا تقریباً پانچ ماہ بعد حیدر واپس آگے تھے تہام کو اپنے ساتھ لے جانے ان پانچ ماہ میں وہ مسلسل تہام سے فون پر رابطے میں رہے تھے اپنی مصروفیات میں بھی وہ ایک دن بھی اس سے غافل نہیں رہے تھے حیدر کے لیے یہ فیلحال بہت تھا کہ ان کے بھائی کی فیملی نے تہام کو قبول کر لیا ہے واپس جانے سے پہلے وہ ہنان سے بھی ملے تھے ان کا رویہ اکھڑا ہوا ہی تھا حیدر نے دوبارہ ہی نے کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی وہ پور امید ضرور تھے کہ آنے والے وقت میں تہام کی امید کو ان کی زندگی میں ہنان بھی قبول کر لیں گے گزرتے وقت کے ساتھ حیدر اور اتہام کا تلو گہرہ اور مصبوط ہوتا چلا گیا حیدر منطمئن تھے کہ انہوں نے بروقت ایک صحیح فیصلہ کیا تھا ان کے زیرے سائے ایک نئی زندگی کا آغاز کر لینے کے بعد تہام حتیم کی فیملی کے ساتھ گسرے بچندبان ہی بھولا تھا اور خاص طور پر ساری گاہ کو اپنے کاروبار اور اتہام کی سٹیڈیس کی وجہ سے حیدر اپرباد کے ہی ہو کر رہ گئے تھے بس دونوں بھائیوں کے بچوں کی شادی کے موقع پر ہی وہ گھر آتے تھے البتہ چھٹیوں یا ویکنڈ پر تہام کو حتیم اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ جاتے تھے کالج میں آ جانے کے بعد تہام کو یہ چند گھنٹوں کا سفر طے کرنا مشکل نہیں لگتا تھا اس سب کے درمیان بہت چپکے سے بہت خموشی سے ایک خوبصورت جذبہ آ گیا وہ جذبہ جس کی کشش حتیم کے گھر کی طرف کھینچ لائی تھی پہلے تو وہ انجان تھا مگر پھر پھیلتا بھولتا ہی جذبہ اپنی خوشبو سے اسے بے خبر نہیں رکھ سکاتا محبت کے خوبصورت احساسات سے روشناس ہونے کے بعد وہ تشویش میں بھی مفتلا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے دائرے سے نکل کر حیثیت سے بڑھ کر جا رہا ہے سارکہ اس کے جس قدر قریب تھی اس سے زیادہ دور ہو سکتی تھی وہ حیدر کی نظروں میں بے اتبار بھی ہو سکتا تھا اور یہ بے اتباری اس کے لئے موت ہوئی خموش رہتا تو نارسائی کازاب روز مارتا اور روز زندہ کرتا مگر ایک امید ضرور تھی کہ شاید سب کچھ فیصہ نہ ہو جیسے اندیشے سے لاہق تھے عجیب کشمکش تھی کہ وہ سارکہ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا ورنیک سارکہ ہی تھی جس سے وہ ہر مسئلہ شیئر کرتا تھا اور اس کے ہر مشورے پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا تھا اتنا یقین اور بھروسہ اسے سارکہ پر تھا یہی یقینی سے حمد دیتا تھا کہ اسے دل کی بات نہیں چھپانے چاہیے مگر این وقت پر حمد جواب دے جاتی ایسے میں اس کا لہجہ اکھڑ جاتا مجھ سے علچنے یا بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آخر تم قبول کیوں نہیں کر لیتے کہ پیار محبت کا خبت ہو چکا ہے تمہیں لڑکی کا معاملہ ہے تو صاف صاف بتا دو یہ کوئی نوکھا کام تو ہے نہیں تم نے کیا ہوگا اور قبول کرنے سے ہچ کچا رہے ہو سارکہ کے کوفت زدہ لہجے پر وہ چند لمحوں کے لئے خموش ہو گیا تھا تم ہو تو اور کیا کروں اگر اس نے انکار کر دیا تو بخفت سے بولا تو کیا ہوا تمہارے لئے لڑکیاں بہت فضول بات نہ کرو لڑکیاں بہت فضول بات نہ کرو تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہ کبھی میرا کوئی افیر رہا ہے اور نہ ہی میں فلٹ کر رہا ہوں ہاں پتہ ہے تمہاری زبان سے افیر اور فلٹ کر سنگرے مجھے ہنسی آ رہی ہے خیر اگر اقیناً تم انٹریسٹڈ ہو تو سیریس بھی ہوئے مگر پہلے اچھی طرح جانچ پر تار کر لینا تمہیں تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے ناکو چنے چپوا دیتی ہیں یہ آج کل کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں تم تو جیسے لڑکی ہوئی نہیں میں بھی ایسی کہتی ہوتی ہوں عورتوں کو چھولی کرنے کیا اتنا شوگا پانی ایسی ممہ کو بہنوں کو کہتی رہتی ہوں مجھے کہتی تم تو عورت ہوئی نہیں تم تو جیسے قبل مسیح کی ہو تہاں ہم کی فوراں کہنے پر وہ کھلکھلائی تم مجھے تانا مت دو اور خبردار چاہاں تم نے میرا مقابلہ کسی سے کیا اس کی فکر کرو جس سے اظہار کی احمد نہیں کر با رہے جب تم میری فطرت جانتی ہو تو سیدھی طرح کوئی مشروع دے دو کوئی ویزارگی سے بولا ایسا کرو اس سے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں زمانہ ہوا کی پرمپر دوڑا ڈائرٹ انگوٹھی توفے میں دے دو اس سے کیا ہوگا اس کے ہنوک لہجے نے ساری کا کو دھنگ کیا یا ہنوک نہیں وہ خجالت سے بولا تم بھی تھوڑا ٹائنگ دے دیتے تو مجھ سے مشورہ نہ مانگ رہے ہوتے وہ خشمگی لہجے میں بولی اچھا اب آگے بولنگوٹھی کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے سارے مسئلے ہل ہو جائیں گے انگوٹھی تمہاری جسپات کے ایک آسی کرے گی اور تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بس یہ دعا کرنا کہ انگوٹھی قبول کر لے باپس کر کے تمہارے ارمانوں کو تھنڈا آنا کرتے ایسے مت کہو میں اتنا پک چکا ہوں کہ اس سے ہی تھنڈا کر دوں گا اچھا بس اب ان ہیروز کی طرح بننے کی کوشش مت کرو جن میں آدھے سے زیادہ جراسائیں جراسائیں فیلن کے پائے جاتے ہیں یہ حقیقی زندگی ہے اس میں تمہیں ہیروز بن سکتے ہو یا پھر زیر درمیان والا شعبہ تمہارے لیے بنا ہی نہیں ہے کتنا بیجا بولتی ہو میرا سر درد کرنے لگا ہے وہ بیزاری سے بولتا ہے اسے بڑھکا گیا تھا تو پھر جاؤ جہنم میں تل ملا کر بولتی وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گئی تھی ساری کا اسے پکارتی سمن کچن میں آئی تمہارا پارسل اور جینے کی وجہ آگئی ہے کچھ خدا کا خوف کرو ایک ماں میں ہی تم ساری کوسمیٹکس پروڈکٹس کھا گئی ہو جو پھر منگوالی پیکٹی ٹیبل پر اکٹیو اسے گھر گرہی جو برطند ہوتی جھٹائی سے تم بھول رہی ہو میری دو عدد بھابیاں بھی ہیں اس گھر میں ہاں یہ تو ہے ویسے پاپا نے ریسیف کیا تھا یہ پارسل سمن کی اطلاع نہیں سے چکایا کچھ کہا تو نہیں تائے جانے پوچھ رہے تھے کہ یہ تہام نے کیا بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے یہ وغیرہ وغیرہ اب تفصیل بتانے کا وقت نہیں مجھے کام ہے تم فارغ ہو جاؤ تو آجانا اور اس کی سنیں بغیر سمن اجلت میں بولٹی کیچن سے نکل گئی رات تک اس سے فراغت ہی نہیں ملی ان کی دونوں بھڑی بہنیں بچوں کے ساتھ گھر آگئی تھی پھر تو کچھ یاد ہی نہیں رہا رات کے جب وہ کمرے میں آئی تو پارسل پر نظر پڑھی جیسے اس نے کھولا جیسے اس نے کھولا بھی نہیں تھا فیشل سے لے کر پیڈی کیور تک استعمال ہونے والی پروڈکٹس وہ بہت شوک سے خرید کر خود بھی استعمال کرتی تھی اور اس کی وجہ سے گھر کی باقی خواتین بھی مستفید ہوتی تھی گلتی یہ ہوئی کہ ہمیشہ کی طرح ایک پروڈکٹ اسے اچھی لگی سو کرید لی کوالیٹی کو پرکھے بغیر نتیجہ یہ نکلا کے سکن الرشی ہوگی اپنے بھائیوں سے بہت ڈانٹ پڑی ہول اسے تب اٹھے جب اس کے کاؤسمیٹکس خریدنے پر پر بھی پبندی لگی پھر تو یہ بھوش ہوگی ہوگی بھوش پکا ہوگی ہوگی لڑکیاں بھوش ہو جاتی ہیں اتفاق سے ان دنوں میں تہام گھر آیا وہاں تھا اس سے تو یہ پتہ ہی تھا کہ ساریکہ کا کاؤسمیٹکس کے بغیر گزارہ نہیں سو تہام نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے یہ تسلیح تھی کہ اس کا ایک دوست ایک بہت نامور کاؤسمیٹکس کمپری میں جوب کر رہا ہے اس کے ذریعے ایون کوالیٹی کی پروڈکٹس ہانسل ہو جائیں گی ساریکہ اور کیا چاہیے تھا فوراں لسٹ بنا کر اسے تھماتی تھی اور تہام بڑی خوش اور سلوپ بھی سے ذمہ داری نبھا رہا تھا پیکٹ کھولتے ہی اس کی آنکھیں مسکرائی تھی لبوں پر پھول کھل گئے تھے دھرکتے دل کے ساتھ اس نے مخملی کیس کھولا تھا جگمگاتی خوبصورت نازک شنگوٹی لبوں سے لگاتے ہو اس کی آنکھیں جل ملا ہوتی تھی تمہیں کسی ظہار کی ضرورت نہیں تھی تہام جو کچھ تم کہہ نہیں سکتے وہ تمہاری آنکھیں بول دیتی ہیں مجھ سے تمہاری آنکھیں پڑھنے میں تمہارا رہا تھانسل کر سکتی ہوں وانہا مجھے تو چہرے پڑھنا بھی نہیں آتے یک تو کنگوٹی کو دیکھتی وہ اس سے مخاطب تھی جو نہ جانے کتنی بیچینی سے اس کی اس رتے مل کے انتظار کر رہا ہوگا میں اور تم ایک دوسرے کے گمگسار مزاز آشنا ہیں ہمارا صفحہ ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوجہ تک ہی آکر مکمل ہوتا ہے کیسے کوئی ہمارے درمیان آ سکتا تھا جو ہو رہا ہے وہ ہمیں اذبر تھا جو ہوگا اسے ہم نے ہی تخلیق کرنا ہے کہ اسے مصور کی طرح جس میں محبت کے سم رگ ہوں گے زندگی کے خوبصورت راستے ہوں گے اور ہم ہوں گے فون کی چنگھار نے فون کی چنگھار نے اس کے حسین خواب کو توڑا تھا کال سیف کرتے ہو اس کے لبوں پر پور مسکرہت رکھ ساتھی پارسل ملا تمہیں اس کی خموشی نے تہام کا اعتماد ڈاما ڈول کیا تھا مگر بات تو کرنی ہی تھی ہاں ملک ہے اس نے لہجو کو سپاٹ رکھا اب میں کچھ نہیں بولوں گا جو کہنا ہے تم کو ہوگی ایک پل کی خموشی کے بعد وہ مدھم لہجے میں بولا میں کیا کہوں رنگ کیسی لگی اچھی ہے پہنا اسے کیوں پتہ نہیں کبھی سوچا نہیں اس بارے میں اب اچانک سے اچانک کی بات مت کرو کیا تم نے ایک پار بھی کبھی میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچا جیسے تہام وہ درمیان میں سے روک گئی مجھے واقعی سب عجیب لگ رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے وہ بامشکل خود کو سنجیدہ اور پریشان ظاہر کرتی بولی سار ساریا انجان مت بنو ساری کا ہے نا تو شاید نکنے میرے دل کی خبر تمہیں نہ ہو یہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں میں جذبات نہیں ہوا شاید مجھے وقت چاہیے تمہاری زندگی میں میری احمد کس طرح ہے یہ سوچنے کے لئے تمہیں وقت چاہیے وہ سرد لہجے میں بولا تم بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو پہلے وہ بولی سمجھ میں ہی تو آ رہا ہے ساری کا ایک تاریخ سیاہ ماضی رکھنے والے شخص کو اپنا اپنا کر دنیا کا سامنا کنا معمولی بات نہیں ہے تو ہاں کل حجہ تلق ہوا تم یہ بتاؤ پارسل تم یہ بتاؤ ارسل بھائی کی منگنی میں شرکت کرنے کب تک پہنچ رہے ہو گھر سمن بھی پوچھ رہی تھی سنجید کی سے بہت ہی وہ موضوع بتل گئی جواب بنہ حساب توقع لائن ڈسکنیکٹ کر گیا تھا اس کا اتنا نراز چہرہ تصبر ملاتی وہ دھیرے سے ہسی تھی دل کی بات لبتک لانے میں اتنا وقت لگایا اب تھوڑا تم بھی خبار ہو ویسے بھی وہ محبت ہی کیا جس میں محبوب کی ہاتھ ہو دلازار ہی نہ ہو زیر اللہ بھی سے مخاطب کرتی وہ دوبارہ جگمک کرتی انگوٹھی کو تکنے لگی تھی لیک اس کے بعد کیا ہوگا گلت کر رہی ہے پھر ایک کل کرسٹ آئے گا دوپہت ڈھل چکی تھی جب وہ سفید آہانی گیٹ کے سامنے ٹیکسے ست رہا تھا گیٹ کھلا ہی تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی پہلا ٹکراؤ ہنان سے ہوا ان کے سامنے ہمیشہ ہی وہ کچھ بخلا سجاتا تھا ہیچکچہر کے ساتھ اس نے سلام کیا حیدر کہا ہے کیا بار بار یاد دلانا ہوگا اسے کہ میرے بیٹے کی منگنی ہے کل اس کے سلام کا جواب دیے بغیر وہ ناغوہ لہجے میں بولے پاپا کل شام تک یہاں پہنچ جائیں گے وہ با مشکل جواب دے سکا ظاہر ہے اسے آنا تو پڑے گا کسی عمل سے تو ظاہر ہو کہ ہم تین بھائی ہیں خاندانی اور حسب نصب والے لوگ ہیں منہ حیدر کو تو شوک ہے پیر کی مٹی سر پر ڈالنے کا ان کے کرخط تزہیق امیز لہچے پر دہام کے چارے کا رنگ سرکھوا ظلت کے شدید احساس کے تحت وہ ہی ساکت لب بینجے ہنان کو گیر سے باہر نکلتا دیکھتا رہا تب ہی شانے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتا وہ پڑھتا ذہنی انتشار کے باعث فوری طور پر حتیم سے کچھ بول نہیں سکا تھا بھائی صاحب جو نہ نہ کہیں وہ کم ہے تم اپنا دل برا مت کرو آ جاؤ اس کا شانہ دھپتھپ آتے حتیم اسے ساتھ گھر کے اندر لے کے تھے اب اتنے سنجیتہ کیوں بیٹھے ہوتا ہے جان کی باتوں کے اہمیر دینے لگے تو ہم تو تمہارا چہرہ دیکھنے کے لئے ترز جائیں گے یہ تو تمہارا ظرف ہے کہ تم کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے ساہر اور سمیر کو پتا چل گیا کہ بھائی صاحب نے تمہارے گھر آتے اس قسم کی بات کی تو تیش میں آ جائیں گے ہمیشہ ہی بھائی صاحب نہ موقع محل کا خیال رکھتے ہیں نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ کشور کو ہمیشہ ہی جھیٹ کے کھڑے مزاج کی شکایت رہی تھی اب تو ان کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتی تھی مگر حتیم کے سامنے بڑھا ضرور نکال دی تھی اچھا اب اس ذکر کو ختم کرو میں حیدر کو اور تاقید کر دوں کہ کل وقت سے پہلے پہنچ رہے برنا بھائی صاحب آسمان سر پر اٹھا لیں گے حتیم بولے تو یہ کام کیا کیا وہ پہلی بار کریں گے کشور کے جھلکر کہنے پر سنوبرنے پر ساکتا ہستے ہوئے تہام کو دیکھا تھا جو خود بھی مسکرہ رہا تھا سامنے ہونے پر ساریکہ کا بلکل انداز نورمل انداز سے ایک آنکھ نہیں بھائیا تھا وہ ہمیشہ کی طرح اس سے ایسے ہی بات کر رہی تھی جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی بات بڑی بات ہی نہ ہوئی ہو تہام اپنے گشے کو ضبط کیے بہت بے دلیسی اس کی باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں کرتا رہا تھا تہام کوئی اس سے ایسی بینیازی اور بہیسی کی توقع نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کی دوہین کر چکا ہے دوسری جانیم ساریکہ کی نظروں سے اس کا کچا کچا رویہ اور حد درجہ سندید کی چھپی نہیں رہی دل ہی دل میں وہ خوب بلوتف اندوز بھی ہو رہی تھی نراضی در غصے کے باوجود وہ ساریکہ سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا مگر اس سے کوئی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا اکتاہٹ اور بیزاری محسوس کرتا وہ بائک لے کر نکل گیا تھا بائک چلانے کا موقع اسے ہی ہی آ کر ملتا تھا سو بلا مقصد چھٹکوں پر بائک دھوڑاتا رہا اس طورہ انساریکہ کی کولز بھی ہے جو کس نے اگنور کرتی مگر جب حتیم نے کول پر اسے واپس گھر آنے کی تاقید کی تو اس عمل کرنا پڑا اس وقت پر بائک ایک طرف کھڑی کر رہا تھا جب ایک دم اکب سے ابرتی چیخ پر بھر بڑا کر پلٹا اور پھر دھوڑتا ہوا سیڑیوں کی جانے بایا تھا تم ٹھیک ہو سمن کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے میں مدد دیتا وہ تشویش سے پوچھا تھا پتہ نہیں کیسے پیر پھسل گیا بری طرح مڑا ہے خجل سے مسکرہت کے باوجود سمن کے چہرے پر تکلیف کے احساس نمائیت ہے یہاں سے اترو چیک کرو پیر میں زیادہ تکلیف تو نہیں تہام کی فکرمند لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی مگر اس کے چہرے سے نگاہ بھی نہیں اٹھا سکی تھی جبکہ تہام کی ساری توجہ اس کے پیر پر تھی اپنے ہاتھ کی گریفت مضبوط کرتی وہ کافی سنبھل کر بکیا سٹیپس اتر رہی تھی جب ایک سخت آواز نے اس کی مہبیت کو توڑا تہام شرحت سے اس کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے اٹھ گیا تھا تمہیں نہیں پتا اس کا اببہ حضور کیسا ہے تھوڑا سائیڈ بھی اٹھو پاپا میرا پیر فسل گیا تھا تہام پر وقت آگیا بننا فریکچر ہی ہو جاتا آج تو یہاں کیوں گرکی ہو جاؤ جاؤ جا کر لگاؤ کچھ چھوڑ کر ان کے حکم دینے پر سمن سے پہلے تہام سرحت سے وہاں سے نکلا تھا مگر اوپر جاتی سمن کی چوڑ نگاہوں نے اس کی چوڑی پشت کے چوڑی پشت کا تاقب سمن کے پیر کا حال حوال پوچھ کر وہ سیڈیوں کی طرف آئی تو نیچے کے سٹیپس پر اسے تہام اور سمن کا بھائی ارسل باتوں میں مگن نظر آئے تھے ارسل بھائی کل کون سی والی اسے منگ نہیں کر رہے ہیں سیڈیوں اترتے ہوئے وہ شدارت سے پوچھ رہی تھی قسم سے آخری والی اسے اپنے نصیب پھوڑ رہا ہوں ارسل کے خوشتلی سے جواب دینے پر وہ اسے گزرنے کا راستہ دے گیا لہراتا انچر تہام کچھ کرتا پھر سلطہ چلا گیا تھا اس مہکتے ریشمی لمس سے اس نے چہرہ پچھانے کی کوشش نہیں کی اپنے پوشن کی جانب بھٹے ہو اچانک کچھ یاد آنے پر وہ رخ بدلتی پچھلے سہن کی طرف چلی آئی تھی سرکھینٹو والے وسیع و ریز سہن کی کیاریوں میں کھلے رات کی رانی کے سفید نازک پھولوں کے سہر انگیز خوشبو سہن کے وسط میں رکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو جہاں بے تہاشا تمٹماتے ستاروں کے درمیان روشن پورے چاند کی تھی ستھنڈی روشنی آنکھوں کو خیرہ کرنی تھی چاند کے ایک ارد بنے دودھ یا حالے کو دیکھتی وہ دم بخود تھی کیا چاندہ قدموں کی آہٹنے سے بری طرح چکا دیا دراد گیا تمہیں وہ خوشمگی لہچے میں بول کر اپنی شال کی طرف بڑھنا چاہتی تھی کہ اکتم تہام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے سامنے کیا حیران ہو کر ساری کا نے اس کے ہاتھ کی قریبت نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے جو گہری سنجید کسی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا یہ بینیازی تم پر نہیں جچ رہی ساری کا کیوں یہ سب کر رہی ہو اس کے گمبی لہچے پر میں نگاہ نہیں جورا سکی کیا کر رہی ہوں میں اس کے لٹکڑاتے لہچے پر تہام نے اس کا دوسرا ہاتھ آم کر اپنے سامنے کیا تو وہ گوٹھی مجھے تمہارے ہاتھ میں کیوں نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں میں تم سے کہہ چکی ہوں میں نے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچا خفت سے بولتی وہ اپنے ہاتھ اس کی گریفت سے نکال کی مجھے اس طرح تنگ کر کے جانے تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے منہ سچ کہہ یا میں اچھی طرح جان گیا ہوں اس کے گہرے لہجے نے ایک پل کو ساری کا کو کمزور کیا مگر اگر ہی پل وہ سنبھل گئی تم کسی سچ کی بات کس سچ کی بات کر رہے ہو وہی جو میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں اپنا چہرہ اس کے مطم لہجے میں جانے کیا کچھ تھا ساری کا کے لیے ناممکن ہو گیا تھا اس کی آنکھوں کے علاوہ کہیں اور دیکھنا ہوں میں جانتا ہوں راستہ کٹھن ہے لیکن مجھے خود سے اور رب کریم پر بھروسہ ہیں میں نے پہروں اگر کسی کو سوچا ہے تو وہ تم ہو کسی کو شدت سے پانے کی چاہت کی ہے تو وہ صرف تم ہو زمین سے آسمان تک میری نظروں نے کسی چہرے کو ڈھونڈا ہے تو وہ چہرہ تمہارا ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ محبت تم سے نہ ہوتی یا کیسے ممکن ہے کہ تمہیں خبر نہ ہوتی اس کے درزیدہ لہجے کو سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ساری کا نے چاہا تھا کس ساری رات یوں ہیں گزر جائیں اس کی آنکھوں میں جھانگتا وہ بولتا رہے تم تو وہ جو شاید ازل سے مجھے جانتی ہو مجھے مجھ سے زیادہ پہچانتی ہو کہ اس سب کے بات بھی سوچنے سمجھنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اس نے پوچھا پتہ نہیں نگاہ چوراتی وہ یقینہ نکل بھاگتی مگر تہام کا ضبط ختم ہو گیا ایک تھٹکے سی سے اپنے مقابل لاتا میں جانتا ہوں تمہیں اس دل میں صرف میں ہوں تم اقرار کرو یا نہ کرو میں تمہیں دامن چھڑانے نہیں دوں گا فیصلہ کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا سنا تم نے بھڑکتے لہجے میں بات قتم کر کے ویسے پرے کرتا ہٹ آتا جانے کے لئے بلٹ کیا تھا حق دک نظروں سے اس کے جارہانا انداز کو دیکھتی ساری کا بھی ایک چیار مسکرہ ہوتھی تھی اپنے ارتکر داسمان نیچی آتے ہو اس رومن کی نگاہیں اس پر جمتی تھی جو گاری کی کھولے دور پر بازو ٹکایا سیل فون پر کسی سے باتوں میں مکن تھا ہلکی ہلکی دوپ میں اس کے نفاست سے سموارے سیاپ بال چمک رہے تھے بلیک جنز اور لائٹ پنک شرٹ میں اس کا نمائن ہوتا دراز قد قابلے رشک تھا بیک تیار وہ اس کی سمت بڑھتی چلی گی کال سے فارغ ہوتا وہ چونگ کر سموارے کی طرمت بچا ہوا کہیں جا رہے ہیں ہاں ائرپورٹ پاپا کو آج جانا تھا بھول گئی جس بات کا تلق تم سے ہو کیسے بھول سکتی ہوں بکور اسے دیکھتی وہ بساکتا بولی جبکہ تہام نے کچھ چونگ اور الٹھی نظروں سے اسے دیکھا تھا مطلب حیدر انکل کو آجانا ہے یہ بات کیسے بھول سکتی ہوں سموارے کے فوراں کہنے پر وہ ایک جیپ سا محسوس کھٹا سموارے کے لئے تہام نے غیر سنجیدہ انداز پر بے تہام کے غیر سنجیدہ انداز پر بے ساختا ہنسی تمہارے ساتھ اور کون چاہ رہے ہیں سموار نے پوچھا وہ دونوں حضرات جواباً تہام نے باہر آتے حتیم اور ان کے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا سارے کا ساتھ چلی جاتی تو میں ابھی چلتی وہ بولی مگر یہ یہ نہ ہو سکا آنکھوں پر سنگلاس کے دلکات وہ مسکرات گیا جبکہ سموار نے اس کی دلکش مسکرات کو آنکھوں میں جذب کر گئی تھی جو ڈرائیونگ سیڈ سنبھا چکا تھا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ اجلت میں ایرنگز بہن رہی تھی کہ جب تک تک پر اس کو متبچہ ہونا پڑا ایک پل کو تو ساری کا کی آنکھوں میں چمک لے رہی تھی گریش اربانی سور جیبتن کیا وہ بہت خوب روح اور طرف آزہ دکھائی دے رہا تھا اس کی مسکراتی نظروں پر وہ خود پر سنجید کی تاریخ کرتی بیٹ پر پڑے اپنے دبٹے کی جانے بڑی مگر اس وقت تھک تھک تھا گی جب اس سے پہلی وہ دبٹہ اپنے قبضے میں لیتا پیچھ ہٹ گیا یہ حرکت کرنے پر مجھے تم نے مجبور کیا ویسے بھی شرافت کا زمانہ ہی نہیں رہا جل ملاتا دبٹہ بازو پر ڈالے تہام نے گہری نظروں سے اس کے سجد سمرے روپ کو بھرپور دیکھا تھا ریشمی بال سیٹ کر اس نے دائشانے پر ڈال رکھے تھے ڈاک میرون لباس میں اس کا نازک سراپاک کھل رہا تھا گہرے میکپ میں اس کے تیکھے نکوچ میں گسے کی سرکھی بھی چلک رہی تھے مجھے پہلی دیر ہو رہی ہے دبٹہ واپس دو پیشانی پر بل ڈالے وہ اس کی بیواک نگاہوں میں دیکھ نہیں سکی مجھے اس وقت بھی تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی نظر نہیں آ رہی حد دوتی ہے ڈٹھائی کی اب میں خود تمہیں انگوٹھی پہناوں گا بننا بننا کیا تنگ مت کرو تمہارا تہام دبٹہ دو میرا زد چھوکر بولتی وہ دو قدم اس کی جانے بڑی پہلے انگوٹھی پہنو بنا یہ دبٹہ مجھ سے نہیں لے سکو گی اس کے اکتنے انداز نے ساری کا کے گھسے کہو آ دی تہام اس معاملے پر بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے ساری بات ابھی ہوگی ساری کا وہ اتمنان سے بولا میں انگوٹھی نہیں پہنوں گی بلکہ تمہارے موہ پر ماروں گی وہ بنا کر بولی اگر یہ بات ہے تو آجو لے جو مجھ سے بٹا اس کے تاثرات کے دلچسپی سے دیکھا مدیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا تم کیا پاگل ہو گیا نہیں موڑو بھویا محبوب بھویا شید ایسی کچھ آئے گا یا مجذوب وہ بھی تمہارا تہام نے برجستہ کہا جنلہ ہوتا وہ دزب دزب میں مطلع ناغوہ نظروں سے اسے گھوٹی رہی تھی مگر پھر خود کو مضبوط کرتی اس کی جانے پڑی خود پر مرکوز اس کی گہری سنجیدہ نظروں پر ساری کا اپنے قدم لرستے محسوس ہو رہے تھے دل کی دھڑکان اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی یہ خوف تھا یہ جانے کیا مگر جو بھی تھا پہلے بھی اسے اپنے اور تہام کے درمیان میں سنسنگ ہوا تھا کوئی پردہ تھا جو درمیان سے ہٹ گیا تھا جس پات آنکھوں میں سے مٹائے تھے خوشی گنگناہ اٹھی تھی محول پہلے بھی اس طرح اپنے حجاب سے باہر جو نہیں آئی تھی محبت پہلے بھی دھڑکان اس لمحے بلکل تھم کی تھی جب تہام نے اسے اپنے بہت قریب کیا تھا کسی مجسمے کی طرح وہ بے سوہر کر تھی چند لہوں تک تھا وہ گور اس کے چہرے کو دیکھتا تھا جہاں جسم کا سارا خون سے مٹایا تھا جسم تو دبٹہ ساری کا کی پہن سے دور نہیں تھا مگر گہری سانس لے کر تھا ہم نے اس کی آنکھوں میں تیارتے آنسوں کو دیکھا پھر دھیرے سے دبٹہ اس کے شانس نہ جینے دیتی ہو نہ مرنے دیتی ہو مگر میں تمہاری طرح سنگ دل نہیں ہوں اس کی آنکھوں سے بسلتے موتی پوروں میں سمیرتا وہ گھنبھی لہچے میں بولا تمہاری آنسوں سب کچھ کہہ گیا ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں وہ مدھم لہچے میں بولا پشانی سے ٹکراتی گرم سانسوں کی شدت سے ساری کا جہرہ دہکنے لگا تھا اب جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے میرے لیے بس یہ کافی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوٹا ہوا اب بولا جو کرنا ہے کرو پر مجھے بخشو اس کا ہاں جھٹ کر دور ہٹتی وہ گسے میں بولی نکلو میرے کمرے سے ڈریسنگ کی طرف جاتی وہ مزید بھڑک کر بولی اور اس کی مسکراتی نظروں کی پرواہ کیے بغیر ٹیشو سے آنکھوں کا پکرا میک اپ درست کرنے لگی اجازت دینے کا شکریہ مگر اس کے بغیر بھی مجھے بھی کرنا تھا جو ٹھان چکا ہوں ویسے بھی مشک کی بات ہے مرد کو ہی جیب دیتی ہے یہ تمہارے بس کا کام نہیں تم بس لگی رہو میک اپ کرنے میں اسے مزید تنگ کرنے کے لیے بولا اور پھر اس کی گسیلی نظروں پر مسکراتا کمرے سے باہر نکل گیا تب ہی پر وقت پر رکا تھا ورنہ سمن سے تسادم شکینی تھا ماس رہت اب آپ چاہ سکتی ہیں وہ ایک طرف ہٹتا مسکراتا تھا جواب ان سمن کا چہرہ سپاٹ رہا تھا جبکہ تہام کچھ حیران ہوا اس کی خموشی پر مگر پھر سامنے سے آتی سنوبر کے پکار پر اس کی طرف بھڑ گیا تھا میرے پادر کو کھانسی رہی ہے تقریب بخیر و خوبی تکمیل کو پہنچی تھی تقریب سوری مگر رات کافی سے زیادہ گزر گئی تھی اسی لیے وہ بالکل سو نہیں پایا تھا بات لے کر فریش ہوتا وہ چائے کی طلب میں کمرے سے نکلا لاؤنج میں حیدر اور حتیم دونوں ہی موجود تھے اچھا ہوا تم آگے بھابی نے بلائے اوپر تم بھی آجاؤ حیدر کو کہنے پر اس نے بظاہر تو فرما بداری سے اس بات میں سرحلا دیا مگر ان کے ساتھ ماربل کی سیڑھیاں چٹتے ہوئے وہ کوفت میں مفتلا وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ ہنان تایا سے بلکل سامنہ نہ ہو ویسے دعا پوری ہوتی نظر آ رہی تھی کیونکہ سیڑھیاں ختم ہوتی وسیع ٹائرز پر صرف صفیہ بیلچئر پر بیٹھی نظر آ رہی تھی جبکہ ان کی بہو ٹیبل پر ناشتی کے لوزمات لگا رہی تھی سلام دعا کے بعد تہام نے بلا تکلف چائے کا منگ اٹھایا حیدر یہ زیور دیکھو ذرا سرک کیس میں سجد تلائی سیٹ کو حیدر کے سامنے کرتی وہ پوچھ رہی تھی بہت اچھا ہے بھابی ان کی تعریف پر وہ مسکرائی تھی ارسل کی شادی اسی سال ہوگی میں نے سوچا یہ کام پہلے کروں اب گھر کے لڑکوں میں ارسل اور تہام ہی تو رہ گئے ہیں اس لئے میں نے ان دونوں کی شادی کے لئے ایک جیسے ہی سیٹ بنوا لیا ہے تہام کے لئے آپ نے زحمت کیوں کی بھابی کیا مطلب شادی نہیں کروگے کیا اس کی بہر ارسل ترمیان میں بولی وہ تو جب ہوگی تب ہوگی اب اسی اس کی کیا ضرورت ہی ہے ادر مسکرائ کر بولے ہتیم کی شادی سے لے کر سمیر کی شادی تک ہر دھولن کو میں نے مو دکھائی میں یہی توفہ دیا ہے زندگی موت کا کوئی بھروزہ نہیں اس لئے میں نے وقت سے پہلے ہی اپنی سمیداری پوری کر لی اور مجھے اپنے گھر بلانے کی خواہش تمہیں پوری کروانی ہے تو بس تہام کی شادی کی فکر کرو بہو گھر میں آئے گی تو تم دیکھنا گھر میں کیسی رونا کہا جائے گی اللہ وہ مبارک دن لائے بس آپ تیار بہو کو رخصت کروا کر آپ نے اپنے ساتھ ہی اسے میرے گھر لانا ہے لانا ہے ہیڈر بول رہے تھے جبکہ اس گفتگو کی دران تہام کوئی یہی قیمتی لگا کے ساری توجہ چاہے پر رکھیں ہیڈر مجھے آج تمہارے بیٹے کی شکایت کرنی ہے صفیہ کے کہنے پر تہام بھی جمکا دو دن ہو گئے اسے گھر آئے مگر اوپر یہ آج تمہارے ساتھ آیا ہے صفیہ مسکراتے ہوئے شکایت کری تھی اس سے پہلے کہ حیدر کچھ کہتے وہ بولتا تائی جان یقین کرے کہ یہ بار آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا مگر تائی جان آپ سے محبت اذنی کرتے ہیں کہ مجھے موقع ہی نہیں ملتا ہمہ وقت وہ آپ کے ادکت ہوتے ہیں اب میں ان کی مجودکی پہلے بھابی کے پاس آنا چاہئے آئندہ خیال رکھنا حیدر کے لہچن پہنٹر بھی آتی جی پاپا تائی جان آئندہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوں گی وشر مندگی سے بولا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم اپنے تائیہ کی وجہ سے کیوں اتنا ہچکچاتے ہو تمہارے سامنے وہ تمہیں کچھ کہہ کر تو دیکھیں بے دھڑکایا کرو ایسی تائی اسیم بالوں کو ملتی ہے ویسے ماری ایک تائی بہت سویٹ ہے صفیہ کی تاقید پر تہام نے سر کو اس بات میں حرکتے جبکہ حیدر خموش رہے تھے جانتے تھے کہ شوہر کے رویہ کی تلافی صفیہ اپنی محبت اور اپنانیت سے کرتی ہے اپنے شوہر کی ناپسندگی کے باوجود پر ان سب کے لئے حیدر ان کے ممنون تھے کمرے میں داخل ہو کر ساری کا نے حیرت سے سے دیکھا جو بیٹ پر سر جکائے بیٹھی تھی سمن کہاں گمو اس کے سامنے بیٹھی وہ بولی اور یہ چہرے کو کیا ہوا ہے بالکل سر تھو رہا ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ساری کا تشویش سے پوچھتی اس وقت دھنگ رہ گی جب سمن کی آنکھوں سے آنسو کا ریلا بہ نکلا سمن ہوا کیا ہے کیوں اس طرح رو رہی ہو ساری کا کی سوال پر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سمن خدا کا واسطہ ہے کچھ بتاؤ تو ساری کا دل مٹھی میں جگڑ گئی تھی کون سمن تم کس کی بات کر رہی ہو وہ دنگ رہ گی تہام سمن کے سکتے لہچے نے اسے پتھر کی طرح ساکت کیا میں دن رات اس کی بے خبری کی آگ میں جلس رہی ہوں میں کچھ نہیں جانتی مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے اس کے علاوہ کچھ سکھائی نہیں دیتا اس کی آباس ہر وقت تو میرے کانوں میں گھونچتی رہتی ہے میں اب اور اسے خود سے انجان نہیں دیکھ سکتی کچھ کرو ساری کا کہ وہ میرے دل کی ہر بعد میری ہر عذیت سے واقف ہو جائے اور میرا یقین کر کے مجھے قبول کر کے مجھے موت بیٹ کر دے میری مدد کرو ساری کا میں نے کہا تھا نا زورا گتار روتی وہ ساری کا کہ برف ہوتے ہاتھوں کو پکڑے التجاہ کر رہی تھے ساری کا اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چاہتا محسوس ہو رہا تھا تم جانتی ہو گھر میں میری شادی کی بات چل رہی ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا تہام سے بات کرنا بہت ضروری ہے منعہ سب کچھ ختم ہو جائے گا میں اپنی جان دے دوں گی مگر اس کے علاوہ کسی کا حسات قبول نہیں کروں گی وہ تمہاری بات مانتا ہے تم اس سے کہو میری بات مجھے بات کرے ورنہ میں اپنے ساتھ کچھ ایسا بھیانک کر دوں گی کہ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکوں گی مجھے آج اس سے بات کرنی ہے جنونی انداز میں بولتی وہ سارکہ کو سن کر گئی تھی سارکہ کو سن کر گئی تھی سارکہ کی بیقراری یا جنون وہ بھی تہام کے لئے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا اس کے لئے سارکہ کی ذہنی حالت پر اسے بس ایک پل کو شباہ ہوا تھا یہ انکشاف اس کی روح تک جن جھوڑ گیا تھا سارکہ کچھ تو بولو صرف تم ہی مجھے عذیت سے نکال سکتی ہو ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا اس کے رونے میں ذرا برابر پھانی آئے تھا روح مت سمن بس ضرور تمہاری جذبات کو سمجھے کا تم فکر نہ کرو میں کچھ کرتی ہوں سارکہ کو اپنی آباز سے چرم لے گی بے جان کے دماغ کے ساتھ وہ سمن کی کمرے سے باہر آئی تھی دل کی عذیت سے اس کا چہرات چیخ رہا تھا تب ہی اکب سے صفیہ کی بکار پر اسے رکھنا پڑا سارکہ اگر جلدی نہیں ہے تو میرے لئے ایک کپ چائے بنا دو بہت دن ہوئے تمہارے ہاتھ سے بنی چائے نہیں پی صفیہ کے نرم لہچے پر وہ بہت مشکل خود کو کمپوز کرتی ان کی طرف پڑی جی ضرور تائی جان ابھی بنا کر لاتی ہوں آپ کو ٹیرس پر لے چلوں یا کمرے میں میں کمرے میں ہی جا رہی ہوں خود چلی جاؤں گی تم چائے بنا لو کوئی بات نہیں میں کمرے میں لے چلتی ہوں پولتیو ان کی ویلچئر کھینچتی کمرے میں کد آدم سائز کی صفیہ ونڈو کے باہیں مچ بچہ ہوتی کسی گہری سوچ میں گم ہو گی اپنے فون پر ساری کا کا میسج پڑھتے ہی وہ حیران ہوتا کچن کی طرف آیا تھا جہاں ساری کا اس کے انتظار میں مسترب ٹہل رہی تھی اس کے اترے چہرے نے تہام کو ایک دم بہت سنجیدہ کر دیا تھا ساری کا خبردار جو تم نے اب یہ کہا کہ میں اس پارے میں پاپا سے کوئی بات نہ کرو جس پارے میں تم نے کبھی سوچا نہیں تہام کے تنبیہ لہچے پر اس کا دل چاہا تھا کہ پھوڑ پھوڑ کرونا شروع کرتے اب تم کچھ کہو گی کیوں بلایا ہے مجھے یہاں اس کے خموشی سے دیکھتے رہنے پر تہام کو پوچھنا ہی پڑا پتہ نہیں یہ لائن پڑی کہ نہیں خیر اس کے خموشی سے دیکھنے پر تہام کو پوچھنا ہی پڑا تہام مجھے نہیں سمن کو تم سے بات کرنی ہے کوئی ضروری بات ہے وہ اٹھکتے لہچے میں باوی مشکل بول سکیں مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہے اسے وہ حیران ہوا اگر کوئی ضروری بات باتی ہے تو چلو ابھی چل کر بات کرتے ہیں نہیں ابھی نہیں وہ سرد سے سر روک کی وہ تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہے کھٹتے لہچے میں بولتی وہ نکھا چراؤ کی گھٹ سے شاید ایسی کونسی بات ہے جو اسے تنہائی میں کرنی ہے تمہارے سامنے بھی نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں پتہ نہیں ایسا ہی ہے وہ مجھ سے پہلے تم سے ہی بات کرنا چاہتی ہے تہاں کے مشکوک لہے جب وہ فوراں بولی رات میں تم پچھلے سین میں جا کر سمن کی بات سن لے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تاہی جان پہلے مجھے خار کھاتے ہیں سب کے سامنے وہ مجھے اپنی اولادوں سے بات تک کرتے دیکھنا پسند نہیں کرتے اور تم مجھے پھیج رہی ہو ان کی بیٹی کے پاس وہ بھی تنہا رات میں کچھ ہوش کے ناخن پکڑو ناغواری سے بولتا وہ جانے کے لئے پہلت رہا تھا کہ ساریکہ نے سرد سے اس کا ہاتھ تھام کرو گا سن لو تہام کچھ دیر کی بات ہوگی میری خاطر زد مت کرو ساریکہ تم نہ سمجھ نہیں ہو میں یہ رسک نہیں لے سکتا وہ زد چھوا اس سے کہو جو بات کرنی ہے مجھ سے فون پر کریں گا پھر تمہارے سامنے فون پر بات نہیں ہو سکے گی یہ میری ذمہ داری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تم دونوں میری نظروں میں رہو گے تمہیں اگر کوئی خدشہ ہے تو فکر مت کرو میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہونے تو مجھے سمن کے سامنے شرمندہ مت کرو میری خاطر یہ ساریکہ کی بات دھوری رہ گی جب تہام نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور تم یہ جانتی ہو کہ میں تمہاری خاطر اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کر سکتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ کھہری سنجید کی سے بولا ڈرائنگ روم کا وہ دروازہ جو پچھلے سینگ میں کھلتا تھا اس نے وہ دھیرے سے کھولا تھا ڈرائنگ روم کی لائٹس اس نے بند کر کے رکھی تھی تاکہ وہ سمن کی نظروں میں نہ آ سکے وہ اس بات سے کرتی ہیں جانتے کہ ساری کا اسے دیکھ رہی ہیں دروازے کے ساتھ تاکہ سانس روکی کھڑی تھی عجیب شریف تنگی اس کی رگوپے میں سرائیت کٹی جا رہی تھی چاند کی تیز روشتی میں ہر منظر نمائیا تھا کہ آجوں میں رات کی رانی کے پھول آج پھکھلے گئے تھے مگر میں ان خوشبوک کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہی تھی سمن کی آنسونی سے عجیب دو راہے پر لاکڑا کیا تھا ایک طرف تہام تھا جس سے ٹوٹ تعلق تھا تو دوسری طرف سمن تھی جو تہام سے بھی پہلے اس کی زندگی میں تھی بسی بے وقوفی کی جو ہمیشہ اس کے دکھ سکھ میں شریک رہی تھی تہام اور سمن سے اپنی محبت کی بہت پومائش نہیں کر سکتی تھی زمین نے خود گرسی پر مجبور نہ ہونے دیا ورنہ اگر تہام کو بتا دیتی کسی پتا ہے سمن کیا کہنا چاہتی ہے تو تہام کبھی سمن سے بات کرنے کے لیے دیار نہ ہوتا اور ایسا ہو جاتا تو وہ سمن کے سامنے کیا چاہرہ لے کر جاتی کیسی کسی کی آئیٹنگ آنکھوں میں دھوچ ہوں گنا کسی کو انچائے سے پتال میں دکیل دینا بہت آسان نہیں ہوتا جن کے لیے آسان ہوتا ہے ان کا زمین زندہ نہیں ہوتا سانس رک گئی تھی جب اس نے تہام کو سہن کے حدود میں داخل ہوتے دیکھا تھا کوئی کند چھوڑی اسے اپنے دل میں درتی محسوس ہو رہی تھی دل و دماغ چیک رہے تھے کہ اس نے تہام کو سمن کے پاس بھیج کر غلط نہیں کیا اگر وہ خود ہی تہی دامن رہ گی تو سمن خوبصورت ہے بین تہا خوبصورت خاندان بھر میں اور خاندان سے باہر اس کے بہت ایسے رشتے مجود تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے امیدوار تین تھے سمن نے غلط نہیں کہا تھا ان دنوں اس کے لیے تین ایسے رشتے آئے تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے اس کے ماں باپ کے لیے کٹھن تھا کہ کسی ایک کو منتظر کرنا اس کی خوبصورتی کے سہر میں تہام بھی تو جہ کر سکتا تھا وہ ایک مرد ہی تو ہے اور ایک حسین عورت کی بھی پاس مرد کو زیر کرنے کے لیے کئی احتیار موجود ہوتے ہیں کہ سمن ان تمام احتیاروں سے لیستی کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں نا صورت پہ نہیں مرتے کتنے اچھے اعلیٰ اصرف کی ہوتے ہیں اس کی نگاہوں سے بے اختیار تہام کیاری کے قریب منتظر کھڑی سمن کی جانی میں بھڑ گیا اس کا ایک 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 قدم سارکہ کو آدھ ہوا کر رہا تھا ایک امزور لمحے کی ذت میں اس نے چاہا کہ وہ اٹھے اور تہام کی قدم روک جائے مگر آواز حلق میں گھٹ گئی تھی جسم کی ساری چاند آنکھ میں سے مٹائی تھی چند لمحوں تک وہ منتظر رہا کہ سمن اس سے مخاطب کرے گی مگر اس کا لپسی ہے یک ٹک دیکھتے رہنا تہام کو بہت عجیب رہا تھا سارکہ نے بتایا کہ تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی میں حیران ہوں کہ ایسی کیا بات ہے جو تمہیں مجھے یہاں بلانا مجھے یہاں بلانا مقصر ٹھہرا خود ہی اس سے مخاطب کرنے میں پہل کرتا وہ حیرت نہیں چھپا سکا کیا تم نہیں جانتے کیا واقعی تم نہیں جانتے کہ میں تم سے کیا گئنا چاہتی ہوں تم آخر کس طرح بے خبر رہ سکتے ہو لرزتے لہجے میں بولتی ہوئے ایک دھم آگئی بڑی تمہارے بغیر ٹھینے کا تصور بھی میرے لئے محال ہے میں تم سے جدا نہیں رہ سکتی مگر تمہیں یہ خبر بھی نہیں بھی ہے نہیں کہ کوئی پل پل تمہارے لئے مر مر کر چھی رہا ہے کہیں خبر ہونے تک میری ہستی مٹ جاتی شاید اس لئے مجھے سب کچھ بھلا کر رکاوٹ سے داون جھڑا کر تمہارے سامنے اقرار کرنا پڑا ہے میری دھڑکنوں دھڑکنیں میری سانسیں سب تمہارے اختیار میں ہیں مجھے اپنے ساتھ کا یقین دے کر محتبر کر دو تہاں ہم ساکیت نظروں سے ویسے دیکھ ترہاں جو آنسو سے تر شہرے کے ساتھ کھٹی آباز میں بولتے ہیں سمر مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے اس وقت تم سے کیا کہنا چاہیے سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم جیسے اچھی رڑکی کے لئے میں اس قدر اہم ہو سکتا ہوں شوق میں مقتلاہ وہ اس قدر ہی بول سکا صرف اہم نہیں تو میرے لئے قیمتی سے قیمتی شہر سے بھی بڑھ کر ہو وہ بہتاب لہجے میں بولو تھی اس کی برستیاں کے تہام کی جائرے سٹنے کے لئے تیار نہ تھی سمر میں تمہاری جذبار کی قدر کرتا ہوں لیکن جو تم چاہتی ہو ناممکنات میں سے ہے ایسا مت کرو وجہ سے تڑک اٹھیں تم چاہو تو سب ممکن ہے تم پاپا کی وجہ سے پریشان مت ہو وہ اگر ہمارے رشتے کا قبول نہیں کریں گے مگر تم سے دست بردار نہیں ہو سکتی پاگل ہو گئی ہے اس کے قطع لہجے پر تہام کے تاثرات پر لئے یہ غلط ہے تم جانتے بھی ہو تم کس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو میں نے جو کہا ٹھیک انہوں نے ہمیشہ تمہیں حقیر چانا ہمیشہ تمہاری بینستی کی مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے ان سے تمہاری محبت مجمع پور کرتی ہے کہ میں ہر اس انسان سے نفرت کروں جو تم سے عداوت رکھتا ہے چاہے وہ انسان میرا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کا زہر خند لہجہ تہام پر حیرت کے بہار توڑا سمن تم جیسے سمجھدار لڑکی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کسی کے لئے تم اپنے باپ سے کیسے نفرت کر سکتی ہو صرف ان کی وجہ سے ہی آج جو تم ایک اچھے مقام پر ہو تمہیں انہوں نے انگلی تھام کر چلنا سکھایا تو اس لئے نہیں کہ تم ان سے مو پھیر کر ان کے مخالفت میں دھوڑی جاؤ انہوں نے تمہیں بولنا سکھا ہے تو اس لئے نہیں کہ تم ان کی شان میں گستاخی کرو اپنے مفاد کے لئے ان کے لئے زہر اوگلو وہ تو آخری سانس تک تم پر اپنے محبت نے چھاور کرتے رہیں گے ان کی بے لوز بے گرز محبت سے مو مورد کر تم کسی اور سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہو ایک بات یاد رکھنا جس اولاد کو باپ کی محبت کی قدر نہ ہو اس کی بے قدری کا انتظام پھر قدرت خود کرتی ہے میں ماں باپ چاہسن مول رشتوں سے محروم رہا ہوں مگر ان کی قدر و اہمیت کا اندازہ ہے کیونکہ ماں باپ سے اولاد کا خالص رشتہ اللہ نے بنایا ہے میں یہ سب جانتی ہوں مگر میری زندگی میرا حق ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں جو مجھے تمہاری طرف آنے سے روکے گا اس کے لئے میری زندگی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں پاپا مجھے بھی تمہارا نہیں ہونے دیں گے سمن دایا چان اور میرے درمیان جو بختلاف ہیں وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے تم ان کی بیٹی ہو وہ تمہارے لئے تم سے بھی بہتر فیصلہ کریں گے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے دل کا خون کریں مجھے تم سے صرف یہ سننا ہے کہ تمہیں میری محبت پر بھروسہ ہے بے اختیار سمن نے اس کا ہاتھ آمنا چاہا وہ کرنٹکار کر بردکٹ پیچھے اٹھا سمن میں کہہ چکا ہوں جو تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں میری یقین دہانی کے باوجود تم پھر یہ بات کر رہی ہو ایسا مت کہو مرندے لہجے میں بولی مجھے یہ کہنا پڑے گا سمن کیونکہ میری زندگی کا میری جذبوں کا مرکز وہ ہے جو میری زندگی میں ہمیشہ سے ہے میرے مام جذبات احساسات بسیسی کے نام رہیں گے تہام کے لہجے کی سچائینے سے پتھر کی طرح ساکت تو جامع کر ڈالا تھا میں جانتا ہوں کہ میری سچ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے مگر میں سچ کو بدل نہیں سکتا کون ہے وہ سمن جیسے سکتے سے باہر ہے یہ بتانا ضروری نہیں وہ گہری سانس لے کر بولا تم بات کر چکی کہہ چکی ہو سب مجھے جانا چاہیے تہام جانے جانے کو اپنی بات ایسا تہام جسے کل طریقہ ہے مجھے فکرہ ترتیب لینے سے تہام اپنی بات کہہ کر جانے کو پڑھتا رکو سمن سرائت سے کہ میں چانتی ہوں وہ ساری کا کے علاوہ کون ہو سکتی ہے سمن کے تیسے لہچے پر اس نے بھگو اور سمن کے بھپرے تازرات کو دیکھا تم نہ بتاؤ تو بھی میں چانتی ہوں سب آنکھیں ہیں میرے پاس دیکھنے کے لئے دماغ ہے سمجھنے کے لئے مگر یہ سب شاید تمہارے پاس نہیں جو بھی ہے تم نے اپنی بات کہہ دی اور میں نے اپنی اب تیسرے کا نام رمیان میں مت لاؤ ناگواری ضبط کیے وہ سرد لہچے میں بولا میں کیوں نہ لوں اس کا نام اس کے لئے مجھے ریچیکٹ کر رہا تمہارے لئے میں اپنے مقام سے نیچی آگئی اس کے لئے مجھے اتکر آ رہی ہو جس کے یہ میں دیکھ کوڑی کے برابر بھی نہیں ہے وہ تیش تہام کا گریبان ہاتھوں میں جکڑ گی خوش میں رہ کر بات کرو تہام کا ضبط تمام ہوا تھا اس چٹکے سے اس نے اپنا گریبان چڑھوایا کہ وہ لڑکھڑا کر بیچے ہوئی تھے سارکہ کے بارے میں وہ ایک لفظ بھی اور مت کہنا شرمانی چاہیے تمہیں اس کے لئے یہ سب کہتے ہوئے اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں آ کر تمہارے یہ روپ دیکھنے کو ملے گا تمہیں سارکہ کے ساتھ یہاں آتا اس سے بھی پتا چلنا چاہیے کہ آس دین میں پرلے مالے صاحب کیسے ڈستے ہیں گسیلی نظروں سے شرمان کو دیکھتے وہ بولا تم کیا دکھاؤ گے اسے وہ کات کہہ ہے تمہاری بھئی جو میرا باپ تمہارے لئے کہتا ہے بھئی یہ تم اب اگر اسی وقت جو صلت تم نے مجھے دی ہے اس کا بدلہ سود سمیت واپستان کے تو مجھے بھی اس گندگی کی پیداوار کہنا جس گندگی کی پیداوار تم ہو صرف لڑکی ہے انہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی چیز نہ ملے تو وہ اپنے ظرف وہ پہلی کم ظرف ہوتے ہیں جو رہزہ ظرف ہوتا ہے وہ بھی کھو دیتے ہیں اور انسانیت کے درجے سے بہت دور کہیں نیچے گھر جاتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی وہ ان کا لالج ہوتا ہے اور جب لالج پورا نہ ہو تو وہ شیطان بن جاتے ہیں شدید اشتعال میں چیختی و چند قدم پیچھے ہوئی تھی سامب کہا تھا اب اس سامب کا زہر دیکھو گے ختم ساری محبت اب جو ہوگا تماشا ہوگا خوکار نظروں سے اسے دیکھتی وہ گرائی اور اگلی ہیں پہلے شانے سے لڑکتا تو بٹا کینچ کر اس کا سامنے پھینکی پلٹ کر بھاگتی چلی گئی دوسری جائم ساکت کھڑے تھا ہام کا دماغ ماہوف تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ اس نے سمجھ جی کوشش کرتا اس کی نگاہ اوپر اٹھی گلاس وینڈو کی جانی بھئی وہاں موجود چہرے کو وہ پہچان سکتا تھا وہ کچھ سن نہیں سکتی تھی مگر جو دیکھ رہی تھی وہ معاملے کی سنگینی کا حساس دلا رہا تھا اس کا دل اچھل کر الک میں آیا تھا جس طرح سامن محبت وہاں سے جاتی دکھائی دی تھی ساری کا اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگتی باہر آئی تھی بروقت اس نے سمن کو راستے میں رکا تھا سمن رکھو جا مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے سمن کی بگردے تاثرہ تو بھڑے بھپرے تیور اسے درچہ حداستہ کر گئے تھے تو میں کیا بتاؤں ساری آگ تو تمہاری پھیلائی ہوئی ہے نفرت ہے مجھے تم سے حیلکے بل چلاتے ہوئے سمن نے اسے دور دکھیلا تھا سفید چہرے کے ساتھ اس نے کمرے میں جاتی سمن کو دیکھا تھا پھر ایک منٹ پیز آیا کہ بگیر وندہ دھون بھاگتی تم جاؤ یہاں سے تم جاؤ یہاں سے تم جاؤ یہاں سے تہاں بہت کچھ خلط ہو جائے گا زمین پر پڑھا دبٹہ اٹھاتی وہ پھولی سانسوں کے درمیان اسے مخاطب تھی جو اسی طرح تھی جگہ ساکی تھا تم لوگیں کیوں ہو جاؤ یہاں سے میں سب سے انبھال ہوں گی میں نہیں جاؤں گا یہاں سے تہاں کی بلند آباس نے اس کی آواز بلند کر دی تھی بھاگے وہ جس کے دل میں چور اور نیت میں فطور ہو تم اچھی طرح چانتی تھی کہ سمن کا مجھ سے کیا کہنا ہے دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے دل میں میرے لئے کچھ نہیں ورنہ تمہارے لئے سانی ہوتا مجھے یہاں تک بھیجنا شدید کسیم اس پر برستا ہو ایک دم خاموش ہوا اس کی نصروں کے تاقب میں پلٹ کر دیکھتے ہو ساریکہ کو اپنے پیروں تلے زمین سے رکھتی محسوس ہوئی ہنان شدید کیسے ہوگزب میں آج چلے آ رہے تھے ان کے پیچھے اور کون تھا کون کون تھا اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ساریکہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی جب ان کی زوردار تکن تہام کا دوازن بگاڑ کر رکھ دیا تھا بے غیرت انسان آخر دکھا دی تم نے اپنے گندے خون کی اس لئے تھی جس گھر میں جس گھر نے تمہیں نا مقام ملا اس گھر میں نقب لگائی تم نے تہام کا گریبان ہاتھوں سے جھڑک جیب چنگھاڑ تھے کیا سوچ کر تم نے میری بیٹی کو یہاں بولایا تھا ہمد بھی کیسے تمہاری اس پر غلط نگاہ ڈالنے کی اس سے پہلے کہ ہنان کا مزید ایک اور تھپڑ تہام کے چہرے پر پڑھتا ساریکہ سراحت سے قریب آئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جھڑ گیا تایا جان تہام نے نہیں بلکہ سومن نے تہام کو یہاں بولایا تھا سومن نے آپ سے جو کہا جھوٹ کہا وہ جھوٹی ہے گمہ غصے سے چھکتی ساریکہ کی آواز حلق میں گھڑ گئی ہنان کا زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا آپ سب مل کر میرا گھلہ گھوٹ دے لیکن میرا آواز بند نہیں ہوگی سومن جھوٹ بول رہی ہے اور تہام پر تحمد لگا کر جھنم رسید ہونا چاہتی ہے بکواس بند کرو ہنان کا ہاتھ ایک پر پھر اس پر اٹھا ہمارے سے پہلے کہ حتیم بیٹی کو بچا اس سے پہلے کہ حتیم بیٹی کا بچاؤ کرتے تہام نے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا آپ کو جتنے تھپڑ مانے مجھے مارے لیکن ساری کا اب آپ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس کے سنگلاخ چٹانو جیسے جیسے سختی بینچے لہجے پر ہانان شولہ بھار نگاہوں سے اس کی آنکھوں پر سے چھلکتی غصے کی سرکھی دیکھتے رہ کے تب ہی حیدر اس سے پیچھے ہڑاتے سامنے آگے بھائی صاحب مجھے اپنی پرورش اور اپنے بیٹے پر مکمل بھروسہ ہے دنیا ہی در کی ادھر ہو سکتی ہے مگر یہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جو میرا سر سب کے سامنے جلال میں ہانان سے وہ خاتف ہوئے تھے تم اس لڑکی کو میری اولاد کے برابر کر درد ہر قسمت دو اسے سڑک سے اٹھا کر سر پر تم نے بڑھا ہے مگر میں تمہارے بیٹے کی حیثت سے بھی تسلیم نہیں کروں گا اس نے میری حیثت پر پوری نظر ڈالی ہے میں اس کی آنکھے نکال لوں گا ہانان مزید اشتیال میں بھڑکے بھائی صاحب آپ اس گھر کے بڑے ہیں ہم سب کے لئے قابل احترام بھی آپ مانے یا نہ مانے مگر سمن کی طرح تہام اور ساری کا بیسکھر کے بچے ہیں میں نے آپ کے اور اپنے بچوں میں بھی فرق نہیں رکھا مگر آج آپ نے میری بیٹی کی باس انہیں بغیر اس پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کر دیا کہ آپ کی سینے میں صرف اپنی اولاد کا درد ہے تہام بیسکھر کی عزت پر نقب نہیں لگا سکتا یہ اس پر سرا سرا چھوٹا الزام ہے یہ بات میں اتنے یقین سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ساری کا بار بار یہ بات دھور آ رہی ہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے میں اپنی بیٹی پر یقین کروں گا مجھے اس پر خود سے بھڑ کر بھروسہ ہے آو سویٹ ایسے فادر بھی کسیوں سے ہی ملتے ہیں ساری کا کی بیڑی حالت اور ناک سے بیتے خون کو دیکھ کر ہتیم بھی اپنا غصہ زبت نہیں کر سکے تمہیں ساری کا پر یقین کرنا بھی جائیاتیم کیونکہ وہ بلکل سچ بول رہی ہے اچانک کبرتی صفیہ کی آواز پر سب ان کی درمیت وجہ ہوئے تھے سنوبر ان کی ویلچئر کھینچتی سب کی درمیان لے گئی تھے آج سب جب ساری کا اوپر آئی تھی تو اتفاق سے میں نے ساری کا اور سمن کی باتیں سن لی تھی میں نے ساری کا سے باز پرس کی تو اس نے بتایا کہ سمن کو تہام سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں مگر اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ ضروری بات آج ہی ہوگی یہ تو اتفاق ہوا کہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ سب دیکھ رہی تھے جو یہاں ہو رہا تھا سمن یہاں پہلے سے مجود تھی تہام باد میں آیا اگر یہ دھناگار ہوتا تو یہاں مجود نہ ہوتا اب اگر میں نے آگے مزید کچھ کھا تو ہمارا سر مزید شرم سے چھک جائے گا کسن ہماری پرورش میں رہ گئی ہے مجھے تو اندازہ ہو گیا اب آپ کو بھی ہو جانا چاہیے اس دن کے لئے روکتی رہی کہ مت بولیں کسی کی اولاد کے لئے ایسے الفاظ جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھا دیں یہ ایک سبق ہے سب کے لئے میریٹ ان میریٹ مدبلا ایک سب کے لئے جب ہم کسی کے بارے میں الٹا سدھا بولتے ہیں تو وہ لوٹ کے ہمارے پاس واپس سلاس میں آتا ہے آپ نے کسی کی بات نہ سنی اپنی جیس سلاس پر بھروسہ کر کے آپ نے اپنے بھائیوں کے بچوں پر ہاتھ اٹھایا ہے اب اس کے پاس واپس جائیں اب وہ آپ کو ضرف سچ بتائے گی بتائے گا سوئے بھی سچ جس کی گواہ میں ہوں صفیہ کے تندو تیز دہچے پر ہنان سناٹے میں گرے کچھ بول نہیں سکے حیدر اب ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے صبح ہونے سے پہلی وہ اس گھر سے نکل جانا چاہتے تھے اور انہوں نے یہی کیا تھا رمجانوں نے مبارک کا رحمت و بھرہ پر نور مقدس مہینہ شروع ہو چکا تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ دل کی سوگواری بھرتی ہی جا رہی تھی ایک خلوص بھرے معصوم دل کو حضیت سے دوچار کرنے کے گناہ میں حصہ دارن جانے میں ہی بننے کے بعد کیسے فرد دونوں ہاتھوں سے اس مبارک مہینے کی رحمت سے سمیٹنے کا اہل خود کو سمجھتی تھی فاصلے بس فاصلے ہوتے ہیں یہ انسان کے اپنے عمال پر مرسر ہوتا ہے کہ یہ فاصلے دونیاں قائم رکھیں یا قربتیں فاصلوں کو قربتوں میں بدلنے کا پہلا قدم اسے اٹھانا تھا رکے جانے کے خوف اور انہوں کی عمل پس پشت ڈال کر محبت کو مرتبر کرنے کیلئے چھکنا تو پڑتا ہی ہے سہری کی گہمہ گہمی اور فجر کی نماز کے دائیگی کے بعد وہ معمول کی طرح لون میں چلی گئی تھی دل بوجل سا تھا آج آخری اشری کا یہ پہلا روزہ تھا صبح کا اوجالہ ہر سمت پھیل چکا تھا نرم بھی کی گھاس پر ٹھہلتے ٹھہلتے یہ اخلقت اس کے قدم ساکت ہوئے تھے اس لمحے جب سمن کو اس نے اپنی سمت آتے دیکھا سنا ہے تم اپنے بات چاہ رہی ہو وہ پوچھ رہی جی سارے کا کوئی رہنے سے بھی پیشمانی کی سر آسرے میں کس کے جارے یہ آنکھوں میں دکھائی نہیں دی ظاہر ہے جوٹی منافقت بری معافیہ اس سب کا ازالہ نہیں کر سکتی جو غلط ہوا تھا نہ میں تم پر ترس کھا اگر تہام کو مجبور کرتی نہ وہ تمہاری طرف چاہتا اس کے سردلہ حجہ پر سمن کے تاثرات پتے بیسے مجھے حیرت ہے کہ تم نے اب تک خودکشی کیوں نہیں کی اس سے بھی سادہ حیرت اس چیز پر ہے کہ تہام کے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا شخص تکھائی کیسے دیا نہ صرف تکھائی دیا بلکہ اس کے ہاتھ سے تم منگنی کی انگوٹھی بھی پہن چکی ہو میں ہاں کوئی بحث کنے نہیں آئی تم چانتی ہو کہ تہام اور حیدر انکل سے بھی معافی مانگ چکی ہو اور پاپا سے بھی اگر تم اختلافات بات ختم نہیں کہنا چاہتی ہو تو تمہاری مرسی سمن کے اکھڑے انداس پر ہم نفی سے مسکرائیں پتہ نہیں کیوں کچھ خبتی لوگ اپنی وقتی عبال کو محبت کا نام دے کر اس سے مشکو کر بدنام کر دیتے ہیں بہرحال ہمارے درمیان سب کچھ پہلے جاستا تو نہیں ہو سکتا مگر میرا اب تم سے کوئی اختلاف نہیں تمہاری طرف سے میرا دل صاف جو کچھ اتحام کے ساتھ ہوا اس کے بعد میں اس طباج پر نگاہ ڈال دی پریشان تاثرہ چہرے پر سجائے اس شور اگل میں کھڑی تھی اس نے جو تھان رکھا تھا وہی کیا ترہا ابداعباد تک سفر کرنے کی اجازت سے مل گئی تھی اور اب تیزور پر انتظار کی عذیت سہتی منتلاشی نظریں چاہر سے مت دعا رہی تھی اس طرح یہاں کھڑے رہنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا دوبارہ حیدر کی کال آ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کال صیف کر کے وہ ان کے سوالات کا جواب کیا دیتی یہ جان کر تہام ابھی تک اسے لینے نہیں پہنچا تو وہ ضرور تہام پر گستا ہوں کے اس سے یہی بہتر لگا کہ حیدر کی کال اگنورٹ کریں یہ گنیمت ہوا کہ اگلے چند لمحوں میں اسے تہام کا چہرہ دکھائی دے گیا شکون کی سانس لیتی وہ اس کے بگڑے تیروں پر گو نہیں کر سکی تھی پاپا سے کیا کہا تم نے کچھ دیر انتظار کرنے سے قیامت نہیں آنے والی تھی یا کوئی تمہیں گواہ نہیں کرنے والا تھا اس کے بیڑے لہجے نے ساریکہ کو دنک کر دیا تھا دیر سے آنے پر معذرت کرنے کے بجائے وہ اس پر برس رہا تھا میں نے انکل سے کچھ نہیں کہا میرے بتائے بغیر بھی وہ جانتے ہیں مجھے گھنٹہ ہونے والا ہے یہاں تمہارا انتظار کرتے ہوئے تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں وہ صرف چہرے کے ساتھ بولی یہاں جو انسانوں کا جمع غفیر تمہیں دکھائی دے رہا ہے نا ان کی ایک صرف روزے دار روزے دار ہیں تم نے روزہ رکھ کر کوئی انوکھا کام نہیں کیا میرا خیال ہے کہ مجھے یہی سے واپس لوٹ جانا چاہیے ساریکہ کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ ایک چھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے بیک لیتا ہے آگے بڑھ گیا جبکہ بامشکل خود پر ضبط کرتی وہ مجھ پورا اس کی تقلید میں آنکھیں پڑی فرنٹ شیٹ پر بلکل سن بیٹھیں آنسو پی رہی تھی اتنے بشمار دن بعد اس سے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے آپ کو بھی بھولنے لگی تیوری ایک وہ تھا کہ آج بھی کوئی لحاظ کوئی لچک رکھنے کے لئے تیار نہ تھا اتفاہ سرئی افتار کام مجھے کر میرے افتار میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا بہادر کے ساتھ مل کر اس نے سارا انتظام احتمام کیا اور اب تیزی سے سارے لوزمات سٹیبل پر لگا رہی تھی ہیدر اسے کہتے ہی رہ گئے کہ وہ سفر سے آئی سلام کرنا چاہیے مگر اس نے ہیدر کو مطمئن کر دیا کہ اسے سفر کی کوئی تھکا نہیں ہے اپنے گھر میں افتار کے وقت کی ہلچل دیکھ کر ہیدر بہت خوش نظر آ رہے تھے رمضان کے اب تک جتنے بھی دن گزرے اس میں آج پہلی بار میرے گھر میں اتنی رونک نظر آ رہی ہے اور یہ رونک تمہاری وجہ سے ہے ہیدر کی جن سے باہر آتی سارے کا سامقاتب تھے جس پر وہ مجھنپ کر مسکراتی وہاں آتے تہام کی طرف بس ایک پل کو متوچھا ہوئے تہام نے گہری نظر سرک دبٹے کے حالے میں قید پاکیزہ سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا اپنی آمد پر اس کی گائب ہوتی اب ہیدر مزید اس کی تعریف میں بولے ازان کا وقت ہو رہا ہے دعا مانگ لیتے ہیں ہیدر کی تعریف نظر انداز کرتے وہ بولا گہری سانس لے کر سارے کا نے بھی دونوں ہتھیلیاں اٹھا کر دعا کے نے اس سے چکا لیا تھا عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد وہ ہیدر کے ساتھ لون میں بیٹھی باتوں میں اتنی مشروف رہی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تہام جانے باہر کہاں آج کل مشروف رہنے لگا ہے ورنہ اتنا لیٹ نائٹ وہ کبھی گھر سے پاہی نہیں رہتا وقت کافی گزر جانے کا حساس ہوتی ہے در تشویش سے ہوئے اور پھر بگو اور خموش بیٹھی ساریکہ کو دیکھا کیا سونچنے لگی یہی کہ میری وجہ سے شاید وہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے گھر میں بھی نہیں رک رہا وہ بولے بغیر نہ رہ سکی تو میں نہیں ڈسٹرپ ٹو وہ تمہارے آنے سے پہلے سے بھی تھا یہ بتاؤ کیا اس کی طرح تم بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی انہوں نے پوچھا انکل بات وہ مجھ سے نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھے بات کرنے کا موقع دے رہا ہے وہ مجھ سے کس طرح حد تک بدسن ہیں یہ آپ خود دیکھ س رہے ہیں پس سنجید کی سے بول کر بلکل خموش بھی جب ہارن کی آواز پر بہادر کس نے گیٹ کی سیمت جاتے دیکھا توقع کیا ان مطبق تہاملہ ان کی طرف آنے کے بجائے سیدھا گھر کے اندر چلا کیا تھا ہیدر کی پرسوچ نظروں نے اس کا پیچھا کیا جبکہ سارکہ کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف ٹیہ ہوتا جا رہا تھا سامنے رہ کر بھی اس سے رد کر رہا تھا اس کے زبط کی حد ہی تو کر رہا تھا جو قصور وار تھے ان کی معذرت تم نے قبول کر لی مجھے سمجھاتے رہے کہ میں کوئی رنجش گلہ دل میں نہ رکھوں مگر سارکہ کے ساتھ جو رویہ تم نے رکھا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے حیدر کے سخت نراز لہچے پر وہ ان سے نظریں نہیں ملا سکا سب سے پہلے تمہاری یہ بے گناہی کی گواہی دینے والی سارکہ ہی تھی اس نے ہمیشہ تمہیں سپورٹ کیا ہمیشہ تمہیں اہمیتی قصد تھی ہمیشہ خود سے پہلے تمہیں آگے رکھا اگر اس سے کوئی گلتی سرست ہوئی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے اچائیوں اور مہربانیوں کو پھول جاؤ اس کو کلام تک کے قابل نہ سمجھو گھر سے باہر آ کر سرم شاہر کرو کس کی مجود کی تمہیں گھر سے باہر آنے پر مجھبور کری ہے کیا تمہیں اس مقدس مہینے کی اہمیت کا ذرا اندازہ نہیں ایک طرف تم اللہ کو راضی کر رہے ہو تو دوسری طرف اللہ کے بندوں کے لیے ہی دل میں نرازگی رکھ کر بیٹھے ہو بابا میرے دل میں کسی کے خلاف کچھ نہیں وہ بولو تھا مجھ سے گلت بیانی مت کرو تھا میں تمہارا باپ ہوں تمہاری ایک ایک جنبش سے واقف ہوں حیدر مزید سخت لہجے میں بولتے سے خموش کر کے تھے اب جب تک سارکہ سے اپنے رویہ کی تلافی نہیں کر لیتے مجھ سے یہ توقع مت رکھنا ہے کہ میں تم سے کوئی بات کروں گا جاؤ اب تم سخت تنبیہ لہجے میں بات کھٹم کٹے وہ کتاب کھل چکے تھے دوسری جانبی ترین ہوئے تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھت گیا باہر آتے ہیں اس کے نظر لہن میں چھل قدمی کرتی ساری کا تک ہی وہ ثبت نہیں کر سکا جا رہا ہنا تیوروں کے ساتھ بھئی اس کے اثر پر پہنچتا ہے اسے چھکا کیا اب اور کون سے اثر رہ گی ہے جسے پورا کرنے تم یہاں آئی ہو اس کے تیج بھرے تاثرات پر وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تم جو مجھ پر واضح کرنا چاہتی تھی وہ ہو چکا ہے جو سب ہوا تھا اس کے بعد اب یہ کہنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں کہ تمہارے دل میں میرے لئے وہ مقام بھی نہیں ہو سکتا جو مقام میرے دل میں تمہارا تھا میں جانتا ہوں کہ تم جیسی حسب نصب رکھنے والوں کے قابل مجھ جیسا انسان بھی نہیں ہو سکتا بس کرو تو ہم بہت کچھ کہا چکے ہو تم مجھے مگر اگر میں اگر خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور یا مجبور ہوں بلند واس میں وہ اس کی بات گارٹ کی کسی پر اندہ اتبار کر کے میں نے جو کلتی کی اس کا خامیازہ میں بھکت رہی ہوں تم نے تو بس فیصلہ سنا دیا اور بس سب ختم شدید کم و غصے میں بولتے ہو اس کے آواز گھٹکے اور کیا فاصلہ کر دیا میں نے تم پر اتنا وقت لگایا تم نے دل کی بات کہنے میں میں جو انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی سوچ دیا تھا کتنی زلدی نہیں مانوں گی میں بھی تمہیں انتظار کرواؤں گی تمہیں تنگ کرنے کے لئے میں جھوٹ بولتی رہی صرف جذبوں کو الفاظ میں ہی تو ڈھالنا تھا منہ میرے دل کی خبر تو تمہیں بھی تھی دن تھلائی نظروں سے اسے دیکھتی وہ بولتی چلے گی سمن کے پاگلپن اور جنون نے مجھے خوف ستا کر دیا تھا اس نے کہا تھا اگر اس نے تمہیں اپنے دل کی بات نہ بتائی تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی میں اور کیا کرتی تمہیں مجبور نہ کرتی تو اپنے جنون میں سمن کچھ بھی کر سکتی تھی کون سے میدار ہوتا میرے سوا میں نے سوچا کہ تم اسے سمجھات ہوگی اس کے سر پر تاری جنون کو تم ہی ختم کر سکتے تھے لیکن جو ہوا میں میرے مہموں گوما میں بھی نہیں تھا میری گلتی یہ بھی ہے کہ میں خود کرس نہیں تھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کیا گواد گیا دل سے لگا کر رکھا تھا سمن کو اس نے میرے پشت پر کاری وار کیا جس کے لئے میں دنیا سے لڑنے کی حمد رکھتی ہوں وہی مجھ سے بدسن ہو کر دامن چھٹ گیا یہی سب ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ اپنی گلتیاں کرنے کے بات تو تمہارے دل سے ہی نہیں تمہاری زندگی سے بھی مجھے آج ابھی نکل جانا چاہیے لرستے لہجے میں بات ختم کرتی وہ تیز ختم مجھ سے وہاں سے نکلتی چلی گی وہی وہ بولا مگر ساری کا نجازہ سنا ہی نہیں چند لمحوں تک وہ منتظیر رہا اور پھر بہت استحاق کے ساتھ شانوں سے تھام کر اس کا روک اپنی طرف کر لیا سمجھ نہیں آتا مجھے کیا کہنا چاہیے بس اتنا کہوں گا کہ جو دل ازاری تمہاری میری وجہ سے ہوئی ہے اس کے لئے مجھے معاف کر دو سکون سے میں بھی نہیں تھا تم جانتی ہو کہ تمہارے بغیر میں نامکمل ہوں اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ بس پار چہرہ لی چہرے کے ساتھ اس کے گربان پر نظر جمعے ساکتے نہ میں تم سے کبھی بدسن تھا نہ ہی بدگمان میں بس تم سے نراز تھا تمہارے شہر سے میرے شہر تک کا سفر اتنا طویل تو نہیں تھا کہ میرے لئے یہاں تکانے میں تم نے اتنا وقت لگا دیا جانتی ہو کتنا کٹھن انتظار مجھے سواپ کر تم نے اپنا انتظار کا بدلہ لیا ہے میں نے نراز کی تو اس دن ختم ہوئی تھی جس دن تم نے اس شہر میں اور پھر اس گھر میں قدم رکھا تھا اس کے مطمئن لہجے پر ساری گاہ نے چپتی نگاہ اس کی طرف اٹھائیں اور یہاں سوال یہ کہ تمہارے یہاں موجود ہونے پر میری لا تلقی کا تو یہ کوئی نا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ایک عرصے سے تمہاری صحبت میں رہا ہوں تمہاری طرح ادائیں اور جلوے دکھانے کا شوک مجھے بھی ہو گیا ہے اس کی پیشانی پر پڑھتے بل دیکھتا وہ مسکرائے جبکہ وہ ناغواری سے اس کے ہاتھوں کی گریفت شانوں سے ٹھاتی سامنے سٹ گئی مجھے بھی نین نہیں آ رہی ہے اس لئے سوچ رہا ہوں تمہاری کچھ مدد کرتا اس کے پیچھے فریج کی طرف سے آتا وہ بولا مجھے تمہارے کسی مدد کی ضرورت نہیں تم کچھن سے باہر جاؤ ورنہ میں چلی جاؤں گی اس کی سخت ناغبار لہجے پر تہام پھر سنجیدہ ہوا ظاہر ہے تم یہاں سے جانے کی بات آسانی سے کر سکتی ہو یہ تمہارا گھر جو نہیں ویسے بھی ایت تو ان کے ساتھ منائی جاتی ہے چن سے دل کا محبت کیا رشتہ ہو یہاں ایسا کون ہے کہ جس کے لئے تم بہت توری چھوڑ کر ہو جانے کے لئے پلٹ گیا میں نے صرف کچھن سے چلی جانے کی بات کی ہے اب تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھتے رہو بس یہ چھوڑ کر جتانہ نہیں بولی تھی کوئی دس منٹ گزرے ہوں گے جب تہام اسے دوبارہ کچھر میں داخل لوگا دکھائی دیا ہاتھا کونٹنا بھول کر وہ حیرت سے اسے دیکھے بھینا نہ رہ سکے جس کا چارہ وزو کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا ٹیبل کے گردت منان سے بیٹھا وہ قرآن مجھے ایت کھول چکا تھا میں یہ بیٹھ کر تلاوت کروں گا پھر دیکھتا ہوں تمہارا دل موم کیسے نہیں ہوتا اچھے مرد ایسے مناتے ہیں آہ سویٹ اسے اپنی طرح متوجہ دیکھ کر تہام نچتا ہے آج آپ کے ساری کا نظر انتاز کرتی کہ اپنے کام میں مسروف ہو گئی تھی بہرہار تلاوت سنتے ہوئے سہری تیار کرنا اسے بہت اچھا لگا تھا ساری کا کل چاند رات متوقع ہے تمہیں آج ہی ایت کے لئے اپنی شوپنگ کرنی چاہیے سہری کے دران حیدر بولے انکل یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے ایت کی شوپنگ کر لی تھی اب کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ بولی اگر شوپنگ کر چکی ہو تو بہت سب بات کے لئے سنبھال کر رکھو پاپا تمہارا انکار نہیں سنیں گے تہام درمیان میں بولا مگر ساری کا نے تو جیسے سنا ہی نہیں ہاں بالکل کوئی انکار نہیں آج افتار کے بعد تم تہام کے ساتھ جاؤ گی ساری کا کو مخاطب کر کے تہام کی طرمت پچا ہوئے تھے اگر افتار کے بعد تم غائب ہونے والے ہو تو بتا دینا ہرگز نہیں پاپا ساری کا کی شوپنگ کے لئے تو مجھے اپنا پروگرام کینسل کرنا ہی پڑے گا اس کے فورا نہیں کہنے پر ساری کا نے تنزیہ نگاہ اس پر ڈالی اے خوش خبری سنو عید کے بعد تمہاری امی پاپا بھائی ساب اور بھائی سب یہاں پہنچ رہے ہیں ساہر اور سنوبر بھی ساتھ ہوں گے باقی انکل مگر اتنی اچانک ان سب کیا آنے کا پروگرام کیسے بن گیا خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کے پوچھے کے سوال پر حیدر نے ایک نظر تہام کے مسکراتے چاہر پر ڈالی تھی بھائی میں تو ابھی سفر کرنی سکتا لہٰذا تمہیں اس گھر میں ہمیشہ کے لئے لانے کا انتظام کرنے کے لئے ان سب کا یہاں آنا تو ضروری ہے اچانک ہی سی حیدر مسکراتے ہو بولے وہ بس ایک پل کو الچی تھی مگر اگلے پل حیدر کی معنی کیس مسکرات اور تہام کی گہری چمکتی نظروں پر وہ سرکھ ہوتے چہرے کے ساتھ دوبارہ نظر نہیں اٹھا سکی تھی اس وقت وہ چھت پر مجود تھی کھلے آسمان کی وسیطوں میں اس کی متلاشی نظریں ابھی تو صرف بھٹک ہی رہی تھی تو ابھی وقت باقی تھا چاند نظر آنے کے امکانات بھی تھے اس لئے وہ بہت پر امید تھی چاند نظر ہی نہیں آتا قسم سے جب بھی اید ہوتی ہے این مومنٹ پہ وہ بتاتے ہیں کہ ہی اید ہے لائک بارہ بجے گیارہ بجے بارہ بجے اور پہلے پتہ نہیں کانس ہوئی ہوئے ہوتے ہیں چاند پتہ نہیں کون سے ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا خیر سے مجھے یاد ہوگا کہ کوئی چھے ساتھ یا پانچ شہر سے پہلے میں نے چاند دکھا ہوگا اید کا ادروائس نہیں ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نظر آ گیا اس لئے وہ بہت پر امید چون کر پلٹتے ہوئے ساری کھانی سے دیکھا جو تیزی سے سیڈیوں کے سٹیپ فرانگتا اوپر ہی آ رہا تھا میں نے سوچا یہ مکہ ضائع نہیں کرنا جائے اتنی شوپنگ کروانے کے بعد بھی تمہارے مزاج درست نہیں ہوئے مگر چاند دیکھ کر تم ضرور سارے نکھریں بھول جاؤ گی مسکراتے لہچے میں بولتا ہوں اس کے مقابل آیا اگر مجھ میں نکھرا ہوتا تو اب جناب اب تک پاپڑا یہ ٹھنگ آئے گا بیل رہے ہوتے میں نکوت سے بولی یا شاید نکوت سے اب اس ورڈ میں بھی کنفیوزہ نہیں ہے تو کیا لوہے کے چنے نہیں چپواتی تم چپوائے تم نے اس حیران انداز پر وہ اپنی بے ساختہ ہنسی روک نہیں سکیں جانتی ہوں جانتی ہو تمہارے یہاں آنے سے پہلے تک مجھے بلکل اور انداز آنی تھا کہ عید میڈلی اتنی اہم اور یادکار ہونے والی ہے اس کے خوشکوار لہجے پر ساری کا بس مسکراتے ہوئے اس سے دیکھ رہی تھے تمہیں باپا سے یہ شکایت تو نہیں کہ تم سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ قدم اٹھایا آخری کی تمہاری زندگی کا بڑا فیصلہ وہ سنجیدہ ہوتا پوچھ رہا تھا مجھے ان سے کوئی شکایت ہو ہی نہیں سکتی وہ تمہارے باپ ہیں تو مجھ سے بھی ان کا گہرا رشتہ ہے جب میں ان سے اپنے دل کی ہر بات کہا سکتی ہوں تو ان کو ضرورت ہی کیا ہے مجھ سے کچھ پوچھنے کی کیا بات ہے تمہاری اتنی ضرورت کبھی مجھ سے نہیں ہوئی وہ حیرت سے اور عشق سے بولا لیکن شکایت مجھے تم سے ضرور ہے وہ ایک دم بولی کہاں کوئی کمی رہ گئی ہے جو تم نے حسب نسب نسل اور وغیرہ کے نارے لگانے شروع کر دیئے تھے اگر انکل کو تمہاری سوچ کی بھنک بھی لگی تو جانتے ہیں ان کے دل کو کس قدر تکلیف پہنچے گی حسب نسب نام نسل کے بارے میں اتنا کچھ کڑوا سننے کو ملا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں خود تحسیل میں مبتلا ہو گیا شاید یہ دپریشن تھا میرا بہرحال میں اپنی یہ غلطی مانتا ہوں نام نسل حسب نسل انسانوں کے دم سے ہے جب انسان کو یہ فنا ہو جانا ہے تو پھر باقی چیزیں کوئی نفع نقصان فنا ہو تو باقی چیزیں نفع نقصان پہنچانے کی اہمیت احلیت نہیں رکھتی ایک ساتھ عید کا چاند دیکھتے پھیلتے ملگجے نے اسے مایوس کیا تھا تو وہ حضرت سے بولی اچھا ہوتا نہیں اچھا ہو رہا ہے وہ دیکھو ذرا تاہام کی تبجھہ دلانے پر اس نے بے یقینی سا آسمان کس نے نہ دیکھا اور پھر گوڑ کرنے کے بعد اس کا چہرہ خوشی سے کھر اٹھا ہمارا تعلق بھی چاند جیسا ہے ساری کا یہ بھی بڑھے گا اور بڑھتا رہے گا اور پھر اپنے جوبن پر پہنچ جائے گا پوری یابو طاب کے ساتھ باریک سے چاند کو دیکھتا وہ بولا اور پھر ساری کا مسکراتے چہرے کو دیکھا چاند مبارکہ بتا کیا توفہ چاہیے جو کوئی ملے گا بڑی محبت سے سکھاوٹ کا مظاہرہ کرتا وہ ساری کا کو بہت پیارا لگا توفہ تو تم دے ہی چکے ہو ساری کا نے مسکراتے ہو اپنا ہاتھ سامنے کیا اس کی ہتیلی پر انگوٹھی روزی اول کی طرح جگہ مگا رہی تھی تم ساتھ لے کر گھوم رہی ہو مسکراتے ہوئے تہامنے اس کی ہتیلی پر سے انگوٹھی اٹھا لیں پہنا دوں اجازت ہے بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے اس بارے میں کچھ سوچا نہیں شرارتی نظروں سے تہامنے سے دیکھا یہی سید کا سب سے بہترین اور قیمتی توفہ ہے میرے لئے سو تمہارا تنز حضم کرنا پڑے گا مسکراتے رہجے پر اس نے دیرے سے مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کی انگوٹھی میں پہنا دی بہت خوبصورت توفہ ہے یہ میرا حق بھی ہے اس لئے میں شکریہ دان ہی کروں گی تمہارا شکریہ مجھے چاہیے بھی نہیں اب جلدی چلو نیچے پاپا کو چاند کی مبارک بات بھی تو دینی ہے اس کی اجلت پر ساری کاک کو بھی ہوش آیا تہام کا ہاتھ ہمیں سیڑھیوں کی جانی بھٹے ہوئے اس نے آنسمان پر مسکراتے چاند باریک چاند کو ایک بار پھر دیکھا جوید کے تہوار کی نوید کے ساتھ دلوں کو بھی نصیق لیا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ چاند اس کی کھوئی خوشیاں بھی تو پھر سے سمیٹ لیا تھا وہ تہام سے متفق تھی کہ اس نے اپنے اور ساری کا کے فیل کو چاند سے تشبیہ دی بس ایک فرق ضرور تھا کہ تلق کبھی گھٹنے نہیں محبت تو بس پڑھتی ہے پھیلتی ہے کبھی گھٹی نہیں ختم شد مکیا پہلا سبق انسانیت کا ہے اگر آپ کو کوئی انسان نظر آ رہا ہے آپ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو اتنی اس کی حلپ کرنے کی کوشش کریں کچھ بھی اس کے لئے کریں بے شک وہ چھوٹا اور بڑا اور فرق نہیں بڑتا دوسرا سبق آپ کو نہیں پتا کہ انسان اپنے دل میں کون سے راز چھپا کر رکھتا ہے کیا پتا جو لوگ آپ کو شہد سوری کھلا رہے ہوں کیا پتا انگلی کے ساتھ تو نے سہر کو لپیٹا ہوا اور اوپر بس شہد کی ایک پتلی سپریٹ آپ نہیں جانتے اس لئے کوئی بھی آپ کی پشت پہ کھنجر گھوم سکتا ہے سو بھی کیرفل ہر بات ہر کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی اوکے اور نیکسٹ گلت فہمی جتنی جلدی دور کریں اتنا بہتر ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور اگلا ناول لازمی پڑے مستر ایڈ اور جب لائک اتنا خوبصورت ناول تھا کہ اس کے انڈ پہ نا مجھے رونا آ رہا تھا بٹ ہیپی اینڈنگ ہے ڈونٹ فری سو لازمی ریٹکڑے بہت سے پڑتا تھا